بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مشایخ و علماء درام مزد حاضرین و عزیزان کرام القدر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انام ہے کہ ہم آج اس کی توفیق خاص سے محض اس کی رضا کے لیے درس تصدف کی اس مبارک مجلس میں حاضر ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم جسمو پر دفتگو کریں گے وہ ہے تصدف کی حقیقت تصدف کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا استلاحی اور مراتی معنی اور مفہم کیا ہے اس کی تعریف صوفیاء کے ہاں اور عفا کے ہاں اہل علم کے ہاں کیا ہے اس کا قرآن مجید کے ساتھ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور سنت صحابہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس اسطلاح کا آغاز کب ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا کیوں ضرورت پیش آئی اور کس زمانے سے تصدف عملاً امت مسلمہ میں رواج پسی ہے تصدف کو سمجھنے کے لیے ان تمام سوالات کا جاننا ضروری ہے مگر ان تمام مسائل پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ سلسلے درس تصدف کے آغاز میں گفتگو کر چکے ہیں اگر آپ پہلی چند کیسٹیں حالبن دس بارہ چودہ یا پندرہ سولہ کیسٹیں سلسلے درس تصدف کی اقتدا کی ساری تسلسل کے ساتھ سنیں ممید کرتا ہوں کہ ان تمام سوالات کا بڑا وافی و شافی اتمنان بخش اور تسلی مہیا کرنے والا جواب آپ کو مل جائے سو ہماری آج کی دفتگو اس نوعیت کے سوالات سے متعلق نہیں آج میں تصدف کی حقیقت کے موضوع پر ایک اور جہد سے کچھ عرض کرنا چاہتا یہ بات ذہن نشین فرمالیں کہ ہر عمل کا ایک اپنا تصبر ہوتا ہے اس کا اپنا وجود ہوتا ہے اور کچھ اس کے اثارات اور اس کے حوالے سے میسر آنے والی کیفیات اور باردات ہوتے ہیں جب تک ان دو چیزوں میں واضح طور پر فرق نہ کیا جائے اس وقت تک تصبر کو سمجھنے میں دشواری ہوتے ہیں مثلا آپ پانی پیتے ہیں پانی کا ایک اپنا وجود ہے پانی ایک شئے ہے ایک مادہ ہے اور پانی پینا یہ بھی اپنی جگہ ایک عمل ہے ایک ضرورت بھی ہے ایک عمل بھی مگر جب آپ پانی پیتے ہیں تو یہ پانی ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے گرم بھی ہو سکتا ہے نین گرم بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے کم ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے یہ اس پانی کی حال تھے اور پینے والا جو حاجت مند ہے طلبگار ہے اس کی ضرورت کے مطابق اسے پانی مہیا کیا جاتا ہے کسی کی طلب ٹھنڈا پانی پی کے گھری ہو رہی ہے کسی کی گرم پانی پینے سے پوری ہو رہی ہے کسی کی طلب نیم گرم پانی پینے سے پوری ہو رہی ہے لیکن ہے پانی اور عمل ایک ہی ہے اب جس نے پانی پیا اور یہ بیان نہ کیا کہ ٹھنڈا پانی اور اس نے فقط پانی پینے کے نتیجے میں اسے جو احساس ہوا اس پر جو قیفیت وارد ہوئی یعنی طبیعت میں فرق محسوس ہوئی چھنڈک محسوس ہوئی ایک سکون محسوس ہوا اگر اندر ایک پیاس کی شدت کی ایک آگ جل رہی تھی اور گجھی اگر آت ملی تو اس نے پانی پینے کے نتیجے میں جو قیفیات اسے ملی جو باردات اس پر ہوئی ہیں ان کو بیان کر دیا اب جو باردات اور شیئے ہیں پانی پینے کا عامل اور شیئے ہیں پانی فی نفس سے ہی اور شیئے ہیں اور پانی کی مختلف حالتیں گرم ٹھنڈا نیم گرم یہ اور شیئے ہیں یہ آپ فرق سمجھ رہے ہیں اسی طرح دوسرے شخص نے گرم پانی پیا اس کی طلب ایسی تھی اس کی ضرورت یہ تھی طبیب نے اسی طرح اس کو پرسکرائی پیا تھا تو اس نے جب گرم پانی پیا تو گرم پانی کے اپنے اثرات اس سے اپنی باردات ہوئی اس کی اپنی کیفیات ہوئی اس سے کچھ اس کے اپنے محسوسات ہوئی اب پینے والے نے یہ بتائے بغیر کہ میں نے گرم پانی پیا تو اس نے برسدیلے تذکرائی پانی پینے سے جو کچھ اسے محسوس ہوا وہ بیان کرتی اب جو کچھ اسے محسوس ہوا یہ اس کی باردات کی نفس سے ہی پانی نہیں پانی ایک اور شہر اب پانی گرم یہ اس کی ایک حالت ہے اور جو کچھ اس نے گرم پانی پی کے محسوس کیا اور اس احساس کو بیان کر دیا وہ ایک حوش ہے اب پینے والا بیمار بھی ہو سکتا ہے پینے والا صحت مند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بخار کی حالت میں پانی پیتا ہے تو وہ اس کا ذائقہ اس سے پوچھیں وہ کربا کہہ دے گا صحت مند پیتا ہے پوچھیں اس کا ذائقہ کوئی نہیں یعنی پینے والے کی جو اپنی اندر کی کیفیات ہے اس کی صحت کے اعتبار سے طبیعت کے اعتبار سے باردات بھی اسی اعتبار سے جگہ جگہ ابھی تک میں بات کر رہا تھا پانی کی مختلف حالتوں کہ ایک ہی بزاچ اور ایک ہی طبیعت کے لوگوں نے جب مختلف حالتوں کا پانی پیا تو اس کی باردات جگہ جگہ ہوئی اور اس کے احساسات جدا جدا ہوئی یہ فرق پانی کی مختلف حالتوں کی وجہ سے ہوئی لیکن مگر پانی اپنی جگہ موجود تھا اس میں کوئی فرق نہیں جب پانی کی مختلف حالتوں کے ندیگے میں باردات جدا ہوئی بیان کرنے والے نے جب باردات بیان کی تو باردات کے بیان میں فرق آئے گا یہ نہیں آئے گا ضرور آئے گا لیکن وہ بیان کر رہا ہے اور یہ اتفاق ہے کہ پانی کی حالت جس کی وجہ سے یہ فرق آیا اس کو بیان نہیں کر رہا ہے آپ بات کو سمجھو یہ جب پانی کی حالت بدلی تو باردات بدل گئی کیفیات بدل گئی اسی طرح پینے والے جب مختلف ہوئے اور ان کی طبیعتیں مختلف ہوئیں ان کے مزاج مختلف ہوئے اور پانی ایک ہی حالت کا ہوا تو تب بھی باردات بدل گئی صیعت مد نے پیا اس نے اس کا صحیح ذائقہ بیان کیا اس نے کہا بے ذائقہ ہے یہ اصل ذائقہ یہی ہے بیمار نے پیا جس کو بخار ہے اس نے کہا کروا ہے پانی وہی ہے لیکن وہ بیان کر رہا ہے اپنی کیسی ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کروا ہے وہ بتا رہا ہے یہ بے ذائقہ ہے اور کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق اس کا نیٹھا نیٹھا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے آپ دودھ پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں دودھ میں بھی خالص دودھ ہے کوئی پانی کی ملاوٹ نہیں بینس کا دوہا ہوا دودھ ہے مگر کسی بینس کو کھال اور اس کو ڈالیں اور چنیں اچھا کچھ کھلایا گیا اس سے جو دودھ ملا اس کا ذائقہ اس کی کیفیت اس کا اثر وہ کچھ اور ہے دوسری بینس سے وہی دودھ آیا خالص پانی کی ملاوٹ نہیں ہے مگر فقط اسے چارہ کھلایا گیا اضافی کوئی چیز نہیں ملی اس نے جو دودھ دیا اس کا پینہ اس کا ذائقہ اس کی کیفیت اس کا مزہ کچھ اور ہے اب دو پینے والوں نے بعد فقط دودھ ہی کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کچھ کھانے والی بینس کے دودھ کا ذائقہ یہ دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کچھ کھانے والی بینس کے دودھ کا ذائقہ یہ اس نے بھی کہا کہ دودھ کا ذائقہ یہ ہے اس نے بھی کہا دودھ کا ذائقہ یہ ہے تو ذائقے مختلف تھے یا نہ تھے اثرات مختلف تھے یا نہ تھے مزہ مختلف تھا یا نہ تھا تو اسی طرح جب آپ نے اس دودھ کو عبالا کسی پر عبالائی آئی کسی پر نہ آئی کسی سے مکھن نکلا کسی سے نہ نکلا تو یہ سب اس کے آنگے اثرات ہیں نتائج ہیں جو جہاں تک بیان کرتا چلا گیا وہ فرق بہت آگے تک چلا یہ فرق بہت آگے چکتا ہے کسی نے کہا کہ دودھ میں سے مکھن نہیں نکلا کسی نے کہا نکلا ہے باتیں دونوں متضاد ہو گئیں دیکھنے میں باتیں دونوں متضاد ہو گئیں سننے والا متعیر ہو گیا کہ کیا مانے دودھ میں سے مکھن کا نکلنا مانے یا دودھ میں سے مکھن کا نہ نکلنا مانے بات وہ بھی درف کر رہا ہے بات یہ بھی درف کر رہا ہے اب اس فرق کو تضاد کو سمجھنے کے لیے کسی استحہ پر پہنچنا ضروری ہے یہ فرق چلا کہاں سے اس کے اسباب کیا ہے اور یہ فرق کوئی نہیں جان سکتا کوئی شخص نہیں جان سکتا تا وقت ہے کہ وہ دونوں قسموں کے دودھ خود پی کے نہ دیکھے اب آپ سمجھے گی اس فرق کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک وہ دونوں دودھ پی کر نہ دیکھ لیں بس دو دو گھوٹ بھرے گا ساری بات سمجھ میں آ جائے گی دو دو گھوٹ بھرے گا ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو اس نے کہا وہ بھی درست جو اس نے کہا وہ بھی درست اس لیے کہ وہ چکھنے کی چیز تھی جب اس نے چکھ لیا اس سے سب کچھ معلوم ہو گا اور جس نے چکھا ہی نہیں اور وہ ساری گفتگو استدلال سے کر رہا ہے فقط دلائل منطقی سے کر رہا ہے فقط دراہین فلسفیانہ سے کر رہا ہے فقط استمباد سے استخراج سے ماحولیاتی آرگومنٹ سے انوارمنٹل آرگومنٹ سے لوجک سے فلسفے سے قیاس سے مختلف بنیادوں پر وہ گفتگو کیے جا رہا ہے وہ ساری زندگی کرتا چلا جائے نادان لوگ جو نا سمجھ ہیں ان کو وہ جس طرح چاہے مولڈ کرتا چلا جائے مگر حقیقت کو نہیں پاسکتا اس کی بات حقیقت سے دور ہوگی اس لیے کہ ذائقے کی چیز نہ بولنے سے سمجھنے آتی ہے اور میں نے آپ کے سامنے اس ذائقے کی کیفیت اس وہ لذت وہ حلاوت وہ شیرینی اس کا مزہ اس مزہ کی نوعیت اس کی ماہیت بیان کرنا شروع کر دی اور آپ نے عمر پر وہ پل چکھا ہی نہیں عمر پر نہیں چکھا میں اگر ایک مہینہ مسلسل دلائل کے ساتھ وہ ذائقہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں جی سواء اس کے کہ مشرق سے مغرب تک لیے پھروں گا کبھی شمال سے جنوب تک لیے پھروں گا آپ کو غوطہ زنی کر آنگا درحائل کیسے مندر کی سوائے انتشار کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا سب کچھ سمجھ جائیں گے مگر ذائقہ سمجھ میں نہیں آئے یہ بات درستہ یہ غلط ہے بالاخر مجبور ہو کر مجھے یہ کہنا پڑے گا بھئی میں آپ کو پوری کوشش کے باوجود ذائقہ نہیں سمجھا سکا اور نہیں سمجھا سکتا اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو خود کیلہ کھا کے دیکھیں پھل چک کے دیکھیں سیو کھا کے دیکھیں دوستو بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق فقط علم سے ہے بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق فقط علم سے ہے منطق کا تعلق فقط علم سے ہے خلصتے کا تعلق فقط پڑھنے پڑھانے سے ہے منطق کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے علم تفسیر لے لے پڑھنے پڑھانے سے ہے علم حدیث لینے اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے حنون ہیں اصول ہیں وروہ ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق فقط پڑھنے پڑھانے سے جن چیزوں کا تعلق محض کتاب سے پڑھنے پڑھانے سے وہ تو کتاب کی حد تک سمجھنے آسکتے ہیں اور وہ پڑھنے پڑھانے سے اور بیان سے اور کلام سے سمجھنے آسکتی ہیں مگر کچھ حقیقتیں وہ ہیں جن کا تعلق محض کتاب سے نہیں عمل سے محض علم سے نہیں وارد کرنے سے جب تک آپ اس عمل میں خود داخل نہیں ہوتے اور ان کیفیات میں سے خود نہیں گزرتے اور وہ عملی مراحل طے کر کے جو جو باردات وارد ہوتی ہیں جو جو کیفیات ملتی ہیں جو جو مکاشفات ہوتے ہیں جو جو احوال نصیب ہوتے ہیں تب تک مسلسل ان میں سے عملہ نہیں گزرتے تب تک اس چیز کی آپ کو عمر بھر پڑھتے رہیں سمجھ میں ہی نہیں آسکا سوائے اس کے کہ آپ کتابوں کو اٹھائیں گے اور آپ کو تضاد ملیں گے کہیں کوئی فرق نظر آئے گا کوئی شریعت کے خلاف کوئی کول نظر آئے گا کوئی قرآن کی آیت کے خلاف آپ کو نظر آئے گا بھی یہ بات ٹکرا رہی ہے کوئی آپ دیکھیں کہ یہ حدیث کے خلاف کوئی بات ہے ٹکرا رہی ہے کل دیکھیں کہ ماذا اللہ استغراللہ یہ کفر کی طرح کی بات ہے تو آپ بس انہی تضادات تناکزات کی تلاش میں کتابوں کے صفات میں علچ کے رہ جائیں گے نہ ان کی حقیقت کو پا سکیں گے نہ اس فرق کو سمجھ سکیں گے اور نہ اس مسئلے کو کلیت انچان سکیں گے اس لیے کہ جس چیز کا تعلقی عمل کے وارد کرنے کے ساتھ تھا جب آپ نے ادھر قدمی نہیں رکھا اور فقط علم اور فوضبے اور بنتے کے دنیا میں رہے تو آپ کو حقی نہیں ہے اس مذہب کے بات یہ سراسل ناجائز یہ سراسل ناجائز اس سے انسان خود بھی بہک جاتا ہے گمراہ ہوتا ہے اور جس کو سمجھاتا ہے وہ بھی بہک جاتا ہے گمراہ اس لیے کہ وہ شخص ایک ذائقے کی بات کر رہا ہے جس نے قل نہ خود کھایا ہے نہ اگلوں نے کھایا وہ ذائقے کے موضوع پر بسن کر رہا ہے جس نے ذائقہ نہ خود چکھا ہے نہ سننے مانوں نے چکھا ہے اب وہ اس پر گفتو کر رہا ہے کتابوں میں سے پڑھ کر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نظامیہ بغداد کے وائز چانسلر تھے اور اپنے وقت کے امام تھے علم و فن میں بہت بڑے عالم بہت بڑے فازن حجت اور اسلام ان کا مقام مرتبہ اہل علم میں برابلہ امت مسلمہ آج تک انہیں حجت اور اسلام کے لطف سے یاد کرتے ساری زندگی علوم اور قرون کے سہرہ اور کی تشت نگردی نے گزری امامت اور سقاحت حاصل کی بڑا بلند مرتبہ پایا علم میں مگر بالاخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سارے علوم اور قرون اپنی جگہ بجا ان کے ذریعے حق کی تلاش منکن نہیں حق کی تلاش منکن نہیں انہوں نے چاہا کہ میں ساری زندگی کرنے پرانے میں ہی نہ گوا دوں زندگی قیمتی ہے میں حق کو عملاً تلاش کر کے بھی دے سو وہ فلاسفہ کے پاس گئے امام غزالی علیہ رہے اس وقت علم کیا ہے اہل علم اس کو جانتے تھے اور اہل علم کا شیوہ آج کے شیوے سے مختلف تا شیوہ کے مختلف وہ طلب حقیقت کے لیے تلاش حقیقت کے لیے سفر کرتے تھے اور لوگوں کے پاس جاتے تھے اس میں وہ اپنی حق نصوص نہیں کرتے تھے آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دو لفظ پر جائیں تو ہم کسی سے پوچھنے میں حدت محسوس کرتے ہیں اور سوال کرنے میں حدت محسوس کرتے ہیں حالانکہ اہل علم کا شیوہ یہ ہے کہ سوال کرنے میں آدھا علم ہے آدھا علم سوال میں ہے آدھا جواب تو پوچھنے میں علم ہے فلاسفہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے پاس حقیقت کی کوئی خبر ہے اب ان سے میرے جیسا آپ جیسا کوئی سوال کر رہا ہوتا تو وہ کئی لنٹرانیاں مارتے وہ بڑی دینے مارتے مگر انہیں معلوم تھا کہ یہ سوال غزالی کر رہا ہے انہوں نے کہا بھئی سچ بات ہے ہمارے پاس تو پوچھنے ہم تو بے خبر ہیں ہم تو حقیقت کو فقط حصیت اقلیت تشکیق کے مختلف زادیوں سے دیکھتے پرکتے بلتے ہیں کبھی منظور کی تلاش کرتے ہیں کبھی ناظر کی تلاش کرتے ہیں کبھی عیسیت کے پیمانے پر دیکھتے ہیں کبھی اقلیت کے پیمانے پر دیکھتے ہیں کبھی تشکیق کے دور میں چل جاتے ہیں پھر اپنی توجہ منظور سے اٹھا کر ناظر کی طرف کر دیتے ہیں تو ہم تو یہ غوطہ ذری کرتے گرتے ہیں حقیقت کی خبر آئی تک لیتے ہیں امام غزالی سے دوسرے دروازے پر گئے باطنیین کے دروازے پر گئے متقلمین کے دروازے پر گئے ہر ایک کے پاس گئے اور جا کے سیدھا سا سوال دیا کہ تمہیں حقیقت کی کوئی خبر ہے سیدھا سوال تمہارے پاس حقیقت کی کوئی خبر ہے انہوں نے کیونکہ غزالی پوچھ رہا تھا کب نے صاف صاف جواب دے دیا نہیں یعنی دورکھ دندے میں ڈالنے کی جورت نہیں صاف صاف جواب دینا پہتے ہیں ہمارے پاس نہیں امام غزالی فرماتے ہیں اپنی زندگی کی انہیں خود احوال لے فرماتے ہیں کہ میں چلتا چلتا بالاخر صوفیہ کے ہاں گئے ان سے پوچھا کہ تمہیں کوئی حقیقت کی خبر ہے انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں حقیقت کی خبر ہے امام غزالی فرماتے ہیں پھر میں ان کے پاس پیش گئے ہیں ان کی صحبت میں پھر میں نے تصوف کا علم پڑھا تصوف بطور علم کے پڑھا اور غزالی کے مرتبے پر فائد ہونے کے بعد پھر تصوف کا مطالعہ شروع گیا پہلے بھی تو پڑھ چکے ہوں گے نا پہلے پڑھ چکے ہوں گے نا وہ پہلا پڑھنا اور تھا اور اب کے پڑھنا اور تھا اب تلاش حقیقت میں سرگردہ تھے اور اپنی ادم حلم بے خبری اور جہل کا اعتراف کر کے نکلے تھے یہ جان کے نکلے تھے کہ من ننی دانم یہ بات حق ہے ہر ایک بات پہ کہتا تھا من ننی دانم ہر ایک بات پہ کہتا تھا من ننی دانم یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت ہی عالم ہے یعنی اکبر دعاوازی کا شیر ہے بہت بڑا عالم تھا اکبر یہ بات اس وجہ سے سچ ہوئی کہ وہ ہر چیز کی انتہا بخبری کو مانتا ہے جب پوچھتے وہ کہتا کہ میں اس کی انتہا سے انجام سے حقیقت واقع نہیں ہوں اور یہی کچھ ارشاد سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا حقیقت کو یعنی یہ جان لینا کہ میں حقیقت کو نہیں جان سکتا اسی کو جانا نہ کہتا یہ جان لینا کہ میں حقیقت کو نہیں جان سکتا علم سے معلوم نہیں کر سکتا یہی حقیقت میں اصل جاننا یہ علم ہے جب انسان پر یہ حقیقت منتشف ہوتی ہے اور پھر وہ تلاش حقیقت میں سرگردہ ہوتا ہے تب اصل سفر اس کی علم کا شروع ہوتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تصوف کا مطالعہ شروع مسلسل دو سال پر پڑا سب کچھ چھوڑ کر اب غزالی جیسی شخصیت اور سب کچھ چھوڑ کر مسلسل دو سال پڑے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کچھ کر دیا ہو آپ اور ہم لوگ کسی موضوع پر تین مہینے مطالعہ کریں اور تحقیق کریں اور باقی دنیا بھی انور مطالعہ اور مسائل پر سوچ بچار بھی چلتی رہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے پر تحقیق آتا ہے اور انور حاصل کر لیا ہم موقع ہو گئے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لیکن وہ ایسے تین تین مہینوں کا مطالعہ تحقیق تو لاکھ ہاں بردبہ کر چکے ہوں گے پھر سبکو چھوڑ کر دو سال پڑھا اتنا کچھ پڑھنا ابھی باقی تھا اتنا کچھ پڑھنا ابھی تصوف کو سمجھنے کے لیے اتنا کچھ پڑھنا ابھی باقی اور جب دو سال پڑھ چکے تو محسوس کیا کہ اب ضروری ضروری حصہ تصوف کو میں نے پڑھ لیا تصوف کا جو ضروری کچھ پڑھنے والا تھا وہ میں نے پڑھ لیا ہے اور دو سال پڑھنے کے بعد نام غزاری فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے تو ابھی تصوف کی سمجھے بسم اللہ ہی کی ہے اصل تصوف تو اس کے بعد عمل سے شروع ہو اگر میں اس کی عمل میں پڑھوں اور عمل میں سے گزر کے دیکھوں تو تصوف کی مجھے تب سمجھ آئے چلانچہ آپ نے دو سال کے بعد تصوف میں داخلہ لیا عملی تصوف میں داخلہ لیا اپنے شیخ سے نسبت قائم کی اور یہ عملا تصوف میں پڑھنا یہ اس کا پہلا قدم کسی مرد حق سے نسبت قائم کرنا مرد حق سے نسبت قائم کرنا اب وہ نسبت بھی نہ ہو یعنی وہ جو بنیادی تقاضے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے آپ وہ بھی گرے نہ کریں اور فقط کتاب تک اپنا متارہ رکھیں اور کہیں کہ میں نے تصوف کو جان لیا اور اس پر اپنی رائے کو حتمی اور قطی کہیں اگر ہم ایسا کریں یہ ہماری زیادتی ہے اس کے سوا کچھ نہ آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں وہ فقط ایک علم ہے مگر ایسا علم ہے کہ نہیں آتا ایکسپریمنٹس کے بغیر تجربات کے بغیر تو ہر سبجیکٹ میں آپ ڈگری پرائیویٹ اگزام میں اپیئر ہو کے لے سکتے ہیں لیکن کسی پروفیشنل اگزام میں بھی پرائیویٹ ڈگری کا تصور ہے پرائیویٹ امتحان دیکھ کے ایم بی بی ایس کی ڈی ایٹی لے سکتے ہیں لیکن جو سائنس کے مضامین ہیں ان میں نہیں لے سکتے کیونکہ ان کا تعلق ایکسپریمنٹس کے ساتھ ہے پریکٹیکل کے ساتھ ہے اب بات کو سمجھیں جن میں ایکسپریمنٹس آتے ہیں فقط تھیوری نہیں ہیں بلکہ ایکسپریمنٹس آتے ہیں پریکٹیکل آتا ہے اس میں پرائیویٹ امتحان آپ کو نہیں دیا جاتا کہ جب تک کوئی پریکٹیکل کروانے والا نہ ہو آپ کو سفر تہائی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پرائیویٹ امتحان دینے کی اجازت نہیں ہے پھر جو پروفیشنل ایکزام ہے اینڈی بی ایس ہے انجنیئرنگ کی بیچلر ڈگری ہے یا اس طرح اوپر چلتے چلے جائیں ان کا کوئی تصوری نہیں کہ کوئی آدمی پرائیویٹ امتحان دے کیوں فقط اس لئے کہ جو کچھ مرحلے اس میں آتے ہیں تو جب تک کوئی اگور کرانے والا نہ ہو وہ تہہی نہیں ہو سکتے وہ تہہی نہیں ہو سکتے میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتاتا ہوں مجھے میرے استاد ڈاکٹر برحان احمد فاروقی صاحب نے بتایا یہ واقعہ ان کا ہے میری زندگی کا نہیں ہے ان کا ایک واقعہ احمد کے زمانے میں میں ان کے تلمز میں تھا بعد میں بھی رہا ان کا تلمز اور ان کی صحبت کا شرف حاصل ہوا انہوں نے مجھے بتایا ڈاکٹر برحان احمد فاروقی صاحب زندہ ہیں حیات ہیں اور نیک سالے متقی عالم فاضل قضبی محقق آدمی ہیں اور بہت سے اہلیل محروب آپ اسے جن کو جانتے ہیں اور یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس پائے کا آدمی مازاللہ جوت بولے یہ تو آپ جانتے ہیں جنہیں آج تو ان کی تطریق کر سکتی ہے اب میری بات آپ کل جا کے ان سے پوچھ لیں اور بعد میں جب انسان نہیں رہتا تو پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا کس تھا تھا کہانی تھا خدا جانے درستہ یہ غلط آج وہ حیات ہیں آپ جا کر کل ہی ان سے تجاز کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یہ غلط انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے نظریہ توحید پر یہ جو فلسفہ وحدت الشہود ہے اور شیع اکبر رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ فلسفہ وحدت الوجود یہ دو مباعث ہیں یہ نفس تصوف نہیں ہے یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفے سمجھنے یہ نفس تصوف نہ تصوف کا مضمون ہے نہ سلوک ہے نہ طریقت یہ باعرف کے اندر جا کر مباعث آتے ہیں مقاشفات کی بیسے ہیں ان کا تعلق نفس تصوف کے مضمون سے نہیں ہے انہوں نے اپنی پی ایش ڈی کے لیے اس مضمون کو منتخب کیا کہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے جو وحدت و شہود کا نظریہ دیا توحید کے تصور کی توجیح کا یہ کیا ہے اب یہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک وحدت الوجود کو کسی حد تک نہ سمجھیں اور وحدت الشہود کو بھی نہ سمجھیں اب میں جو نکتہ بتانے والا ہوں یہ بات آپ اسے دیافت کر سکتے کہ محض یہ باتیں کتابیں پڑھنے پڑھانے سے آتی تو ان کو دشواری پیش نہ آتی خود پڑھ لیتے اور اہل علم کے پاس جا کے پڑھتے ہزار ہاں اندوستان میں علماء موقع کی موجود تھے کتابوں کو پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے سمجھانے والے مصد حال ہو جاتے ہیں لیکن ہوا یہ کہ ان کے استاد اور ممتہن اور نگران غالبان ڈاکٹر زفر الحسن عثمانی ان کا اس میں گرانی تھا یہ علیگر یونیورسٹی کے بہت بڑے فضلی اور بہت بڑے محقق عالم تھے بہت بڑے نامور دنیا اسلام کے نامور فضلی اور محقق اگر نام کا مجھے مغالتہ نہیں لگ رہا ہے کتابیں ان کے لکھی ہوئی ہیں بڑی موضوع کے اوپر بڑی جریل اور قدر کتابیں وہ ان کے نگران اور گائیڈ ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سارا موضوع حال کا ہے اور میں کال والا آدمی ہوں میں تو اس پر کچھ لکھی نہیں سکتا میں کیسے اس پر ڈی اٹھڈی کروں موضوع حال کا ہے موضوع حال کا ہے تو میں آدمی کال کا ہوں تو کتابیں پر پڑھا کے تو میں یہ بات نہیں کر سکتا جنہوں نے باتت الوجود کہا وہ بھی صاحبِ حال جنہوں نے باتت الوجود کہا وہ بھی صاحبِ حال وہ حال اور مکاشوے کے مقام پر گفتگو کر رہے ہیں اور میں ہم نہ حال کی ہے کو جانے نہ مکاشوے کی مین کو جانے اب وازنہ کر کے فیصلہ کرنے بیٹھ جائے اس سے بڑی زیادتی اور نائنسابی اور کیا ہو سکتا اب بات کو سمجھیں بھئی منطق کا موضوع ہو فلسفے کا ہو اصولِ حدیث کا ہو تفسیر کا ہو حنون کا ہو نحب کا ہو سرب کا ہو معانی کا ہو بیان کا کلام کا ببی کا اسی فن کا موضوع ہو آپ موازنہ کر سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں غلط یہ سہی لیکن ایک موضوع حال کا ہے مکاشوہ کا ہے یعنی منطق جانے بغیر آپ منطقی مباحث سے فیصلہ کر سکتے ہیں اب بات کو سمجھیں بھئی منطق کا موضوع ہو فلسفے کا ہو اصولِ حدیث کا ہو تفسیر کا ہو حنون کا ہو نحب کا ہو صرف کا ہو معانی کا ہو بیان کا کلام کا ببی کا اسی فن کا موضوع ہو آپ موازنہ کر سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں غلط یہ سہی لیکن ایک موضوع حال کا ہے مکاشوہ کا ہے یعنی منطق جانے بغیر آپ منطقی مباحث پر حیصلہ کر سکتے ہیں نحب پر قبول کے بغیر نحوی مباحث پر حیصلہ کر سکتے ہیں نہیں تو جو حال اور مکاشوے کے پیسے انہیں حال اور مکاشوے میں گزرے بغیر آپ کو تمہیں کرنا چاہیں یہ تو جواب ہی نہیں کرتے ہیں یہ تو انٹرسیرنس ہے دوسرے کے فیل میں مداخلت بیجا ہے اور مداخلت بیجا تو قانون کی سمانے میں سراسل جرم ہے سراسل جرم ہے جے جائے کہ معارف کی دنیا میں آپ مداخلت بیجا کریں ان اس پر محاکمہ کریں اور فیصلہ کریں اس لیے جو اس راہ کے شناسہ ہے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جو کچھ اللہ اللہ کی رسول نے کہا اس پر اعتقاد رکھو اور جو غرفانِ ہار اور مکاشوے میں کہا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو زبان بند رکھو تو تمہیں خبر نہیں ہے آل تو مکاشوے سے واقع نہیں ہو تم کیوں مباہتے کر کے موازنے کر کے خود بھی پریشاہ ہوتے اور اپنی آت پر خراب کرتے ہو ان پر زبانِ سان دراز کرتی اور امت کو بھی مبراہ کرتے ہو تو داکٹر فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے نگران کو گائر کو کہ میں یہ کام نہیں کرتا انہوں نے کہا بیٹی آپ شروع کریں اللہ تعالیٰ کچھ حفیل سیدہ کر دیں داکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے ریسرچ شروع کر دی پی ایش ڈی کی کرتا رہ کرتا رہ وہ کچھ تو کتابوں سے جن سکتا تھا میں نے کر لیا لیکن اصل بات کی طرف میں آئی نہیں تھا اصل بات کی طرف میں آئی نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ میں تو اس پی ایش ڈی کو چھوڑتا ہوں غالباً کتنے سال گذر گئے میں نے کہا میں اس کو چھوڑتا ہوں میں حق نہیں رکھتا کہ اس پر فیصلہ کریں جب تک کہ کوئی صاحب حال میرا گائیڈ نہ ہو جب تک کوئی صاحب حال میرا گائیڈ نہ ہو اور سمجھائے نہ اس وقت تک اس وقت داکٹر زفر رسل عثمانی کے ان کے گائیڈ تھے انہوں نے ایک بزرگ تھے ان کو بلایا اپنے ہاں خود بھی بزرگوں سے بڑی نسبت تھی بڑے باہوال متقی آدمی تھے متشرح آدمی تھے انہوں نے بلایا ان کا نام تھا حضرت خاجہ مصباح الحسن صاحبی ایسا کوئی نام تھا سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے ان نام کا مغالطہ مجھے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں خاجہ مصباح الحسن صاحبی ایسا کوئی نام تھا سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ عارف تھے صوبی سے ان کو بلایا اور ڈاکٹر فاروقی صاحب نے بلاخر ان سے بیعت بھی کی یا بیعت حاصل کیا علمی حد تک اس موضوع میں جس طرح کبھی تھا یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کو بلایا اور ڈاکٹر زفر الحسن عثمانی صاحب نے انہیں اپنے ہاں چھہرائے ان کی بری محبت کی تعلقات چھہرائے ان سے فرمایا حضرت یہ برحان احمد کی اس پی اچڈ کے مطالعے میں ذرا نگرانی کرنا اور وہ خود جو بزرگ تھے وہ انپڑ تھے لفت حق بھی نہیں کرتے تھے ماشاء اللہ وہ جو بزرگ تھے جنہیں بلایا وہ کیا تھے انپڑ اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے میں جو بتا رہا ہوں آپ کوئی آپ میں نے اس لیے دور دے کے کہا کہ آپ کل پر سو جب چاہیں تصدیق کرنے وہ اس وقت زندہ ہے آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور یہ جنگ کے یعنی مسلمانوں میں جو خنون حرب ہے نا جنگی خنون ان میں ایک پن گتکہ بھی بعد میں تو گتکہ کھیل بن گیا نا ہمارے ہیں مگر یہ خنون حرب میں سے ہے یعنی تلوار چلانے کا پن ہے گتکہ کی شکل میں لٹنیوں کو لڑا لڑا کے تلواروں کو تکرانے کا ایک پن ہے جو اس کے بھی ماہر ہے تو ماتے ہیں کہ وہ آگئے انہوں نے اندرہ نگرانی شروع کی جب اصل مسئلے پر میں آکے انچا تو دکٹر فاروقی صاحب بتاتے ہیں اور مجھے کئی بار انہوں نے بتایا کئی بار بتایا غرماتے ہیں کہ میں جب اصل مسئلے میں داخل ہوا اور جہاں آ کر میں رک جاتا اُلٹ جاتا اور مجھے بات سمجھ میں نہ آتی اور وہ انفر سے فلسفے کی زمان تو جانتے نہیں ہوں کہ فلسفے کی زمان میں سمجھائیں پس وہ کیا کرتے تو لکڑیاں اٹھا لیتے اور گتکے کی طرح لکڑیوں پر مارتے جس طرح گتکے نہیں کھلا جاتا اور لکڑی پر لکڑی ماری جاتی ہے جو لکڑیاں اٹھا کے آپس میں مارتے جس طرح جنگ کے دوران ماری جاتی ہے تو جب دو لکڑیاں مارتے تو لکڑیاں مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی اس آواز سے میرا اکدہ حل ہو جاتا اس آواز سے علمی اکدہ پی ایش ٹی ٹاکٹیر کی طرف پر حل ہو جاتا یعنی وہ فرماتے ہیں جب اُلزل پیدا ہوئی اب کہاں گئیں کتابیں یعنی آپ بہدت اور وجود پر گفتگو کرتے ہیں اور بہدت اور شہور پر گفتگو کرتے ہیں شیخ اکبر نے کیا کہا فتوحات مکیہ میں حضور حکم میں ان کی شیعوں موجود ہیں شیخ مجدد نے کیا کہا یعنی میں ان مسائل پر گفتگو شہور کر دوں قطع نظر اس کے کہ میں اس راستے کا مساثر ہی نہ ہوں اور فیصلے کرنے لگوں اور فلانے یہ کہا صبح گمرا ہوا فلانے یہ کہا صبح گمرا ہوا جو اس کو یہ سراسر نائنصافی اور ناجائز بات حق یہ ہے کہ اگر مجھے اس راستے بھی خبر نہیں میں خاموش رہی اس لیے کہ وہ جو ماذ اللہ صدق اللہ میری سمجھ میں ماذ اللہ وہ اگر کفر کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کفر ہے ان کو اتنی خبر بھی نہیں یعنی وہ اتنے ہی جاہب سے ماذ اللہ صدق اللہ کہ ہر شہر کو خدا کہہ رہے ہیں یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے یہ تو جو آدمی دو جماعتیں مینی پڑا ہوا تو فید ان پڑ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر شہر خدا نہیں خدا خدا ہے با کیا ہر شہر مخلوق ہے جو ایک عارف بلہ ہے محقق ہے عالم ہے ولی ہے کچھ بھی نہ صحیح کچھ بھی نہ صحیح مسلمان تو تھے عالم دین تو تھے اور کچھ بھی نہ مانے تصوق بھی نہ مانے کچھ بھی نہ صحیح عالم دین مسلمان تو تھے اتنی خبر بھی نہیں کہ ہر شہر کو خدا کر رہے ہیں اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں علماء مشایخ آلیہ خاصوبیہ بھکے کی ان کو مانتے چلے آئے ہیں ماد اللہ ان کو اتنی توحید کی بھی خبر نہیں کہ جو شخص ہر شہر کو خدا ماندہ ہے اس کو وہ عارف کہے جا رہے ہیں یعنی جو پانچ دس سال کا بچہ جو با سمجھتا ہے تو اتنی سمجھتا بھی آئی ہے اور ان کو چھوڑیے جو ہزار ہا لاکھوں افراد امت مسلمان کے اولیہ عرفہ خاصوبیہ مشایخ محدثین اور پھر ان کی کتاب پر ہزاروں شروع لکھی گئی عربی میں بڑے بڑے فاضل علماء نے شروع لکھی بڑے بڑے اکابر علماء اجل علماء نے شروع لکھی تو درجنوں کے حساب سے تو خود ہمارے پاس اپنی لابریری میں خصوص کی شروع اور یہ ہندوستان کے دور اواخر میں صوبیہ کو چھوڑیے خود مولانا عاشق اور عطانوی نے ان کی شرع لکھی خصوص اور حکم کے جو مطائل مقامات ان کے حل پر شرع لکھی اور بڑے بڑے اجل محبت قیم نے لکھی یہ اتنے ہی جاہل ہو گئے سارے ان کو اتنی بھی پتہ نہ تھی کہ وہ شخص ہر شہ کو خدا کہہ رہا ہے اور ماذ اللہ کفر کہہ رہا ہے اور فرید کی خلافر بھی کہہ رہا ہے اور یہ سی گناہوں کو شرع لکھتے جلے جا رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یعنی اس پر پوری دنیا کو عیمہ کو محدثین کو مشایف سوڑیہ کو جاہل سمجھ لوں اگر میں ماذ اللہ اور خود ہی کو عالم جانا یہ سوائے بددخشی کے میری اوپس نہیں ہوگی اس لیے محرد یہ کرنا ہوں کہ جو حال کی بات ہے وہ اس پر بولنے کا حد تھی اب میں خاجہ مصبا اور حسن صاحب کی بات کر رہا تھا تو داکھر صاحب فرماتے ہیں کہ فلسفہ منطق کے وہ تو آدمی نہیں تھے انپڑ تھے بس وہ جب بھی علمی اقدار ڈاکٹریٹ کے سیسٹس کے دولان پیش آتا اور میں ان سے ماجرہ عرض کرتا حضرت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور مفتگو سے جب مجھے سمجھ نہ آتی وہ لکنیاں اٹھا کے بجاتے اس سے ٹک کی جو آواز پیدا ہوتی اس سے علمی اقدار حل ہو جاتے ہیں یعنی اس سے ایک لطائف کھل جاتے ہیں اس لطائفی آواز کو قلبی لطائف کھل جاتے ہیں اور اس لطیفہِ قلب یا لطیفہِ روح یا لطیفہِ سیر یا لطیفہِ خفی لطیفہِ اخفا پانچ لطائف ہیں جس لطیفہ سے متعلق بات ہوتی وہ لطیفہ کھلتا خفضہ حل ہو جاتا اور وہ آگے چل کرتا تو داکتر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پی اچ ڈی اس ان پر خوفی ان پر درویش کی نگرانی میں مکمل تھا علیگر جنورسٹی نے پی اچ ڈی دیگری جی ان کے وہ کیسے سے ان کا چھپا ہوا ہے آپ پڑ تو خود ان سے بھی حبوش لی تو بات میں نے یہ واقعہ یہ مثال اس لیے سمجھائی تاکہ یہ بنیادی تصبر ذہن میں آسکے کہ جس فن کا کوئی آدمی ہو اسی کو حق ہوتا ہے اور اگر کوئی گفتو کرے تو اس حد تک کرے جس حد تک ہے جا سکتا ہے جانے کا حق اس سے آگے خاموش ہو اور بزرگان دین نے بلکہ تابعین تبا تابعین عیمہ نے فرمایا کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ دنیا کا سب سے برامت ہے جو ہر سوال کا جواب دے اور یہ کہے کہ کوئی سوال دنیا میں ایسا نہیں جو آپ پوچھے ہوں میں جواب نہ دیتا ہوں اور ہر مسئلے پر رائے دے اور جس سے بھی کرے اور فیصلہ دے احمق ہونے کے لیے اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات کھا اس لیے کہ میرا ایک سبجیکٹ ہے مجھے اپنے سبجیکٹ پر بات کرنی چاہیے جس کا مجھے تجربہ نہیں ہے عمل اور حال کے طور پر مجھے بارد نہیں ہے مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا تو بعض ہوتے ہیں عمل اور سیل بعض ہوتے ہیں ان کے اثرات بعض ہوتے ہیں ان کی کیفیات بعض ہوتے ہیں ان کے واردات بعض ہوتے ہیں ان کے احساسات تو پانی کی حد تک علم کی حد تک تو پڑا ہوا ہے آپ کو اتنا تو نظر آ سکتا ہے کہ یہ پانی مگر اس کا ذائقہ کیا ہے اس کی مختلف واردات کیا ہیں تباہی پہ اثرات کیا ہیں یہ سب کچھ تو تب ہی پتا چلے گا جب آپ پیئیں جب آپ پیئیں سو یہ سب چیزیں تبھیدن سمجھ لینے کے بعد اب یہ بازے نشین فرمالے کہ تصویف ایک موضوع ہے ایک سبجیکٹ اور میں یہ باز واضح تو آپ سے عرض کر دوں کہ جس طرح میں نے پانی کی مثال دی دودھ کی مثال دی آپ کی مثال لینے دنیا کی ہر شئے کی مثال دی ایک اس کا وجود ہے ایک اس کی اثرات ہیں پھر ان کی کیفیات ہیں پھر ان کے نتائج اور عواقب ہیں پھر ان کی ماردات ہیں یہ جدہ جدہ سے اور ایک اس شئے کا نفس وجود اور خالی نام جان دینا عورتی ہے اور اس کا عمل وجود کی اثر کو جاننا عورتی ہے آپ کے لفظ کو کاغذ پر لکھتے رکھ دیں دس سال آپ کا لفظ کاغذ پر لکھتے رکھیں وہ کاغذ لفظ اتنی دیوڑے گا اور ایک لمحے کے لیے آپ کا انگارہ کاغذ پر لکھتے رکھتے کاغذ جل جائے گا یہ فرق ہے خالی نام کا اور اصل شئے کا یہ فرق ہے جب آپ اصل شئے میں پڑے تو کچھ اور نظر آتا ہے اور خالی کتابوں میں حروب اور لفظوں کی بحثوں کو پڑھتا رہے تو تصوف کے باب ایک ہے نفس تصوف مضمون تصوف اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ دس پندرہ سولہ کیجھ کے میرے سلسلہ در سے تصوف کی افتدائی جن کو اس موضوع کو سمجھ نہ ہو وہ تسلسل کے ساتھ ضرور سنیں کیونکہ میں یہ باری چیزیں سے ویان کر چکا ہوں جو کچھ مجھ سے ہو پہا میں دعویٰ علم نہیں کرتا بالکل ناکس ہو علم میں عمل میں سہن میں ادراک میں ہر چیز میں پیوٹی پیوٹی جو سمجھ اللہ پاک نے عطا کی جو کچھ اللہ پاک نے چاہا کہ میں سمجھوں اور کہوں تو میں اس میں کہہ چکا ہوں اور مجھے تسلی ہے بحمد اللہ تعالی جن جن مسائل پر ان تیسز میں گفت کریں اگر آپ کو سلسل کے ساتھ سمجھ لیں تو انشاءاللہ خنامتِ تبا کے ساتھ سنیں نتاق دلی سے سنیں تو انشاءاللہ ہر چیز کا حال آپ کو مل جائے گی ہم آج درہ آگے بات کرنا چاہتے ہیں مارجے کر رہا تھا کہ جس طرح تصوف اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں آپ تصوف کی جو کتاب چاہیں اٹھا لیں اگر آپ ایک ہزار کتاب تصوف کے موضوع پر جمع کریں تو میں ایک کو بھی مستثنہ نہیں کرتا ہزار کی ہزار کتاب میں آپ کو ایک ہی جواب دیں اس کتاب میں ایک باب ہوگا ہر عالم ہر محبک ایک عارف اور سوٹی کے لکھا ہوا کہ تصوف کیا ہے تصوف تصوف کی اس کتاب میں یدگرے بھی کتاب ہوتی ہے حالات پر واقعات پر مارج کے بیان پر ہزار ہا چیزوں کا بیان ہے ہزار ہا چیزوں کا بیان ہے مگر اس میں ایک موضوع یا ایک باب یہ بھی ہوا کہ تصوف کیا ہے اب یہ جاننے کے لیے کہ تصوف کیا ہے یہ جاننے کے لیے ان ہزار کتابوں کا باب کی تصوف کیا ہے کہ موضوع پر ہر سوٹی نے لکھا اس کو پڑھنے سے تصوف سمجھنا چاہیے یا اسے چھوڑ کر باقی مقامات پر کہیں جو واردات کا بیان آیا مقاشوات کا بیان آیا ان کے حوالے سے متجن کرے گے تصوف یہ کیا جواب ہوگا صحیح جواب کیا ہے کہ جو ہر سوٹی اور اہل تصوف نے جو لکھا ہے کہ تصوف یہ جو کس بات میں جو کچھ مندرج ہے تصوف اسی کے کہا جائے اور اس کے علاوہ ہزار ہا چیزیں اور بھی بیان ہوں تو اس کی مثال ہے ابھی آگے چل کے دوں گا تو وہ چیزیں تصوف کیوں نہیں لیکن ہے اس کتاب میں ان کی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر تصوف کے مقوم تو سمجھنا ہے کہ تصوف کیا ہے تو یہ اسی بات کو پریئے جس بات میں اہل تصوف نے لکھا ہے کہ تصوف کیا ہے آپ میری بات تو سمجھیں وہ کسی جگہ کرامات ہی بیان کریں گے مگر یاد رکھیں کہ یہ کرامت تصوف نہیں ہے کرامات حق ہیں کرامات حق ہیں مگر کرامات کا نام تصوف نہیں کرامات کا نام ہلایت ہلایت بھی نہیں ہے کرامات کا کیونے پانی پہ چلنا ہوا میں ہونا پھوک مارنا درست ہو جانا دل کے احوال کا جان لینا وغیرہ وغیرہ جیتنی کرامات ہیں ان میں سے ایک کرامت بھی کسی میں اگر نہ پائی جائے تو پھر بھی وہ غلی ہو سکتا پھر بھی غلی ہو سکتا اور اس قسم کی ہزار قرآن پہ پائی جائے تو ممکن ہے پھر بھی غلی نہ ہو شبد آبادی ہو سکتا اتدراج ہو سکتا جادو ہو سکتا تو آپ سمجھ گیا کہ کرامت ولایت کا نام نہیں ہے اب اس کتاب میں کرامات کا بھی ذکر ہوگا تو آپ کرامت کو تصوف کہہ دیں گے کرامات ہیں حق لیکن تصوف نہیں ہے این تصوف نہیں ہے اس میں مکاشفات کا ذکر بھی ہوگا کشف اور مکاشفات کا ذکر بھی ہوگا مکاشفات اپنی جگہ حق ہے ان کا وجود حق ہے مگر مکاشفہ خود ازم جنگ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ لیں مکاشفہ مکاشفہ کا ہونا کی نفس یہ حق بجا ہے مگر مکاشفہ خود غلط بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے اس لیے مکاشفہ کا ذکر کتابوں میں مینے گا تصوفوں کی کتابوں میں مگر مکاشفہ نفس تصوف نہیں ہے اب کسی کا مکاشفہ غلط ہو گیا اہل تصوف سب مانتے ہیں اس باقی مکاشفہ غلط ہو سکتا ہے اس کے اپنے مکاشفہ اور کشو میں فرق ہو سکتا ہے دو مکاشفہ کے اتحاب یا ان کے مکاشفے میں فرق ہو سکتا ہے تو وہ مختلف ہو سکتے ہیں مگر نفس تصوف کیا ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں گلے گی ہمیں ادار جانے احوال کا بیان بھی ہوگا وارداد کا بیان بھی ہوگا بیان کہی آئیں گے رمود و اشارات بھی ہوگے تو ہم کچھ ہوگا ہوتے اور کتابوں میں الہاقات بھی ہوتے بعد میں مخالق دشمن اسلام کے دشمن غلط لوگ بدنام کرنے کے لیے الہاق بھی کر دیتے ہیں کتابوں ہزار ہا کتابوں میں ہوا ہے بعضوں کا میں معلوم ہے بعضوں قریم ہوتے تو احادیث کی کتابوں میں مزہ احادیث نہ ہو کہ تصوک کیا ہے تو اہل تصوک سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تصوک کیسے مانتے ہیں آپ یہی ہے نا کہ اہل تصوک سے پوچھا جائے کہ آپ یہ نزیق تصوک کیا جیسے نہیں بیان کرتے ہوں لیکن وہ تصوک جو انہوں نے بیان کیا وہ ہزار کتاب اٹھا کے دیکھ نفس تصوک کیا ہے اس کے موضوع پر آپ کو خرق نہیں لیکن اگر پوچھنا چاہیں کہ تصوک کیا ہے تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ احکام شریعت کو صدق اور صفائی اور اخلاص کے ساتھ باطن تک پہنچا جینا اس کا نام تصوک جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر صدق اخلاص اور صفائے قلب کے ساتھ عمل کرنا اس طرح کے ظاہر بھی ان سے روشن ہو جائے اور باطن بھی بہتر ہو اس کا نام تصوک ہے اور اس کے سوا تصوک تیرہ سو سال کے اندر کی جو شیئے کا نام نہیں رکھا رہی میں اس سے زیادہ اس موضوع پر مضوع آپ کو نہیں کر سکتے آپ کشف المحجوب کو پڑھیں عمارف المعارف کو پڑھیں مثالہ خوش حریعہ کو پڑھیں کود شرح تارف کو پڑھیں آپ آگے چلتے چلے آئیں جو کتاب تصوک موضوع پر آج تک مجدد کو پڑھیں امام غزالی کو پڑھیں جس کو بھی چانے پڑھیں جس شیخ کو جس آرک کو جس مضوع کو پڑھیں اور ان کی کتاب کے یہ باب نکالے کے تصوک جو کسے مانتے آپ کو تیرہ سو سال کی تاریخ میں دو جواب نہیں گئے الفاظ کا فرق ہوگا سمجھانے کی بات کا فرق ہوگا تاریخ کی الفاظ مختلف ہوں گے اسطلاحات کی الفاظ مختلف ہوں گے لیکن آپ پڑھیں آپ کو تصور دو نیو ہر ایک نصیق تصور حقیقت میں باطن میں شریعت کی مطابقت کا نام تصور 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 کو مولانا عبد الماجید ذریعہ آبادی آپ جانتے ہیں معروف عالم و مزرے ہیں انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تصور کے موضوع کو بیان کیا سید ابو لسان علی نجمی انہوں نے کتاب لکی تذکیہ و احسان یا سلوک تصور یعنی بہت سے علماء یعنی عقل پسند علماء انہوں نے مولانا دریعہ بادی نے کہا کہ تصور کیا ہے فقط یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا فقہ شریعت کے قواعد کے مطابق کپڑے پہنے وضو کیا نماز ادا کی قبلہ رخمو کر کے اور پورے اعذاب پرائے سنن واضبات مستحبات کا خیال رکھا نماز ادا کر فقہ نے کہا کہ آپ کی نماز پوری ہو گئی کامل ہو گئی مگر تصوک کہتا ہے کہ اب ہی نہیں ہوئی نماز تب کامل ہوگی کہ اے نماز پڑھنے والے جس طرے تیرا چہرہ قابے کی طرف رہا جب تیرا دل رب قابا کی طرف ہو جائے گا تب نماز پڑھنے 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 اور جب آپ نے حسن کیا کپر زوئے پاک جسم کیا اور نماز پہنی تو فقہ نے کہا جب جسم اور کپر پاک تھے تو نماز ہو گئی تو دوب نے کہا کہ فرد ادا ہو گیا مگر اس کی حلاوتیں اس کی روحانی لذتیں اس کی روحانی سمرات مقاصد مطالب کے اعتبار ہو یہ کامل جا کہ تب بنے گی جس طرح تیرا جسم ظاہری نجاستوں سے پاک تھا تیرا دل اور روح بھی نجاستوں سے پاک ہو جائے تو نماز کامل ہو بس سمروح نے کہا کہ دل بھی تاہر سمروح سمروح کہا کے بعد وہ نمتے ہیں بس اب بتائیے کہ تصور شریعت سے جدا کوئی چیز ہے یا مقاصد شریعت کی تکمیل کا نام تصور مقاصد شریعت کی تکمیل کا نام این تصور اس کے سوا کوش ہے اور جو شخص اس کے سوا کسی اور شئے تصور سمجھتا ہے اس کا قود باطل وہ خود جیسا صوبی ہونے کا دعوی کرتا ہے اہل تصور یہ مسلم بات جو کہے مقاصد شریعت کی تکمیل سے باطل تکمیل سے ہٹ کر تصور یا تصور میں شریعت کی خلاف بردی کی گنجائش یا تصور میں قرآن و سنت کے بیان کردہ عقائد سے ہٹ کر ان کی مخالفت میں کچھ کہنے کہنے یا اعتقاد رہے کی گنجائش جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اہل تصور میں نہیں وہ شخص زندیت ہے وہ فاسق ہے وہ بلہد ہے وہ کافر ہے وہ بیمان جو یہ اعتقاد رکھے شریعت کی خلاف بردی کا نام تصور ہے اللہ اللہ کے رسول کے حقام کی مخالفت کا نام تصور ہے یہ تصور میں جو یہ عقیدہ رکھو کر اہل تصور بلہ لکاری نمط اللہ لے بیان کرتے امام مالک کا قول جس نے فقہ کا علم برا کیا اور تصور دیا وہ فاسق ہو گئے اور جس نے فقط تصور کو اپنایا اور فقہ کے تقاضے تور دیئے وہ زندی کھو گیا اور حق اس نے پایا جس نے فقہ اور تصور دونوں کو یک جات یہ تصور کا میں نے دورا دیا پہنے میں اس کو واضح کر چکا ہوں آج اور طریقے سے بات واضح کر دی اور یہ تصور اگر قرآن میں پڑھے تو قرآن جس کا نام سات و عبادت الہی میں غرق رہنا ہے اور حدیث میں جس کا نام عیسان ہے تصویہ قلب ہے معرفت الہی ہے اللہ کی یاد میں رونا ہے دھونا ہے اس کی معرفت میں پرواز کرنا ہے اپنے قلب و باطن کو رضائل اخلاف سے پاس کرنا ہے محاصر اخلاف جس کو کہتے ہیں یہ سب کچھ این تصویہ اس کے سب تصویہ کچھ اور شیئ کا نام ہے اب یہ اصلاح پہلے نکی کب کی چوم نہیں یہ میں پیسٹوں میں بیان کر چکا ہوں میں نے ارز کر دیا اس کو پہلے آپ اس میں سن سن سکتے ہیں تو یہ معذر نشین فرمالے کہ تصویہ تصویہ مجموعہ ہے جو علم اور عمل دو چیزوں کا مجموعہ اور تصویہ کے راستے پر جب انسان چلتا ہے اس راستے کو سنوک کہتے ہیں قریکت کہتے ہیں اس کے مدارش جب چلتا ہے تو اس کی اندر پھر تصویہ کی کتابوں میں پھر انسان کے اندر جب اس راستے پر چلتا ہے تو کئی واردات آتی اب یہ فرق سمجھ لیں آپ جہاں سے مغالقہ لگتا کئی واردات آتی میں نے جو آگ اور دور پانی کی مثالیں دی ایک عورت کا جب بچہ پیدا ہو تو درد ذہن میں مقتلع ہو اور یہ اسے معلوم ہے کہ بچے کے تولد لیکن درد ذہن کیا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی یہ اسی بیچاری کو پتا ہے جو اس تکلیف سے مرحلے میں سے گزر کے دیکھو مارز کرنا چاہتا ہوں کہ واردات ایک حقیقت ہے زندگی واردات کیفیات اور حوال کی ایک اہمیت ہے ان کو نظرانداز کر لینا یہ بڑی عجیب سی بات کہ انسان تصوک کی راستے پر چلتا ہے اور تصوک تا تو عبادت الہی کی راست اس پر چلتا ہے اللہ کے لئے طلب حاجت جل میں اس کے معنی کی طرف آگے آم گا تصوک چار حروف سے عبارت کتنے حروف سے تے سواد واؤ اور فے میں آج ان چار حروف کا معنی بتاؤں جنہ غوث العظم اے حبد القادر جلانی قدس افیر لذیذ نے تصوک کا مقوم بیان کیا ان چار حروف کے حوالے تو میں تصوک کیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں تصوک چار حروف سے عمارت ہے فے سواد بس ان چار حروف کا اطلاق جن تصوک ورات پر ان کے مجموع کا نام تصوک جو میں آگے آنگا اگر آج بس مل گیا ابھی بیان اس کا شروع کر دیں گے انشاءاللہ نہیں تو اگرے موقع پر میں یہ ارز کر رہا تھا جب انسان تصوک کی راہ پر سلوک پر رہی ہے اور ان تمام اتار کے اشارے قرآن میں بھی موجود ہے اب اگر ہمیں معلوم نہ ہو اور اس رسائی نہ ہو ہماری انکار کریں اب انکار کرنے سے تو کوئی کسی کو نہیں نہ روک سکتا ہے تو قرآن مجید میں زبان کے ذکر کا بھی بیان ہے دل کے ذکر کا بھی بیان ہے سب اتار مجید قلبی لسانی اور اس کے علاوہ روح کا ذکر ہے سب اشارات کے ملکے اور مشاہدے کے ساتھ ذکر کرنا بغیر مشاہدے کے ساتھ کرنا یہاں تک قرآن میں بتا یہ راستہ کہ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ پاک کا جب اسمہ کا ذکر کرے گا تو جس قسم کا قصرت ذکر کرے گا ذکر کرتے کرتے اس کی واردات ہوں گی اس کی اثرات مطلب اللہ مائیسی کو کہتے ہیں ذاکر ہمہ ذکر وذکر مذکور شوہد ذکر میں انسان جو جو لوگتا ہے اس کی اثرات قلب و باطن پر وارد ہو اب جب واردات کا بیان کرنا نفس تطور سن لیجئے نفس تطور نہیں ہے وہ واردات مختلف امراض کی مختلف ہو سکتی مختلف درجوں میں مختلف ہو سکتی آپ سے مختلف ہو سکتی جو اور پھر روحانی تباہ جدہ جدہ ہوتی اس لیے واردات بدل جاتی ان سے اطرات بدل جاتی تو کبھی صوبی اکرام اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے یا لکھتے ہوئے اپنی واردات کا بیان کرتے ہیں واردات ضرور ہیں مگر نفس تصوک نہیں آپ کے لیے لازم نہیں کہ آپ ان واردات کے بیان سے اتفاق کریں کیونکہ یہ ان کی شخصی واردات ہے یہ ان کی شخصی واردات ایک کے دوسرے سے جدا ہو سکتی آپ کی کیفیت جو ہے نفس کی کیفیت اور آپ کی نسبت اس میں عشق اور محبت اور جذبہ غالب ہے تو آپ کی واردات اس طرح کی اور نویتی ہوگی کسی شخص کے شعور میں ادراک کا پہلو ہے غالب ہے پرسیپشن کا جو جب اس راستے پر چلے گا نسبت اسے حاصل ہوگی تو اس کی باردات جدا ہوگی کسی شخص کے شعور میں علم کا ارادے کا پہلو غالب ہے انٹینشن کا جو جب اس راستے پر چلے گا اس کی باردات جدا ہوگی نسبت جدا ہو جائیں گی باردات جدا ہو جائیں گی کیفیات جدا ہو جائیں چل ایک سفر پر رہے ہیں لیکن تباہ جدا ہے شعور کے حیزت جدا ہے ایک شعور میں ایموشن غالب ہے ایک شعور میں پرسیپشن غالب ہے ایک شعور میں انٹینشن غالب ہے اور اسی حصے باردات نسبت من نہیں جس شعور پر جذبے کا غلبہ ہے اس کے نسبت نسبت عشق ہو رہی جس میں ارادے کا غلبہ اس کے نسبت نسبت عطاعت ہو رہی اور یہ نسبت چاہ ہے جب تعلق بللہ قائم ہوتا ہے عبادت اور طاعت کی گثرت میں اور اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق جب پختہ ہو تو وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے وہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ تعلق ایک کیفیت بن جاتی جب وہ کیفیت عارضی ہو کبھی آئے کبھی جائے کبھی آئے کبھی جائے اسے نسبت نہیں کہتے جب وہ کیفیت ملکہ بن جائے روحانی ملکہ اور آپ کے اندر مستقر ہو جائے اور ہر ملکہ روحانی کو پھر نسبت تنام دیا جاتی اور پھر نسبت شعور کے ذاویے سے متعیر ہو جی تو کسی کی نسبت عشق ہوئی کسی کی نسبت عداد ہوئی کسی کی نسبت معرفت ہوئی کسی کی نسبت سکینہ ہوئی کسی نسبت جذب ہوئی یہ شمار نسبتیں اب جس شخص نے اس لائن میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کر ہی نہیں دیکھا وہ فقط شعور اور اس کی قسموں کی حد تک تو جانتا ہے آگے نسبت کس شئے کا نام ہے وہ کیا جانے ہے تو شعور اور شعور کے فیضے تک تو بیعت کر پتا ہے اور آگے نسبت کس طرح بن تی ہے پھر ان کی واردات اسے نسبت کی خبر نہیں پھر نسبت کی واردات معلوم نہیں ان کی کیفیات معلوم نہیں ان کے احوال معلوم نہیں ان کا تغیر تبدل معلوم نہیں ان میں حق و سواب اور ان میں خطا کا امتیات معلوم نہیں تو واردات آتی ہیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی مگر این تصوک نہیں تو واردات کا ذکر تصوک کی کتابوں میں ملتا ہے بیان میں خواہ کتنی معتبر مستمت کتاب ہی چون مگر اس کی کسی واردات کو بیان کر کے اور دیکھنا کہ ظاہراً وہ شریعت کے خلاف نظر آ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہنا کہ تصوک یہ ہے یہ محض دھوکہ ہے یہ دھوکہ دینی کی بات معلوم ہونا چاہیے کہ واردات واردات ہے تصوک تصوک یہ مختلف ہی یہ تو سلوک کی راہ کے مجاہدات کے اثرات میں سے ایک کیسی جیسے مختلف بھی ہو سکتی ہیں ان کی پہچان میں مغالطہ بھی ہو سکتا اسی طرح واردات کے علاوہ سلوک اور طریقت کی راہ میں آگے انسان چلتا ہے کیفیات نجدان سے کرتا اپنی نفسی استعداد سے کرتا یہ انسان کی شخصی استعداد ہیں اس کیفیت کو محسوس کرے پہچان کرے اور بیان کرے اس میں مغالطہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اسے بلیئے ہو سکتا ہے تو کیفیت جو اس پر وارد ہوئی اس نے اسے اپنی نفسی استعداد سے جانا پہچانا بیان کر دیا کتاب میں لکھ دیا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتی ہے مگر یاد رکھئے کہ وہ این تصور نہیں ہے تصور تو وہ ہے جو بیان ہو چکا ایک علم اور ایک عمل کا نام تھا اب اس راستے پر چلتے ہوئے آپ جب گاری میں بیٹھتے ہیں گاری میں تو دونوں شکلیں ہیں چاہے تو پردہ ڈراب کر دیں شیشے بگ کر لیں پردہ ڈراب کر دیں اور گاری میں چلتے چلے جائیں یہ تصور میں سیف راستہ ہے وہاں جا کر پردہ اٹھائیں جب سیشن آ جائے جب منزل آ جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی مشایخ سالقین طالبین اور مریدین کے سلوک کے راستے میں سفر کر راتے ہوئے ارد گرد پردے ڈال دیتے اور دائیں بائیں باردات کیفیات مقاشفات نظر نہیں آتے وہ سیف نہیں چلتے چلے جاتے اور یکا یک اس وقت جا کے پردہ اٹھائے جب منزل آ جاتے مختہ ہو جاتے اب وہ مقاشفات کی مغالطوں سے بچ جاتے پردہ اٹھا دیا جاتا تو گاری چلتی ہے تو گرد بھی اٹھتی تو گاری کے ذریعے آپ سفر تیہ کر رہے ہیں تو گرد اٹھے گی گرد اٹھ رہی ہے گرد اٹھ رہی ہے گاری کی وجہ سے اٹھ رہی ہے مگر اس گرد کو تیرین کا سفر کہہ دیں گے تیرین کے سفر لباس بھی خراب گوا سب کچھ ہوا مگر آپ کا سفر اس کو نہیں برا بلا کہیں گے روریاں بھی اٹھتی ہیں پتھر بھی اٹھتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور ارد گرد آبادیاں بھی نظر آتی ہیں بہت کچھ آپ دیکھ جاتے ہیں مگر ان میں سے کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا مقصود وہ ہے اس سفر کو تیہ کرتے چلے جائیں اور اس منزل کو پا جائیں باقی دائیں بائیں سب گرد رہا ہے دائیں بائیں سب گرد رہا ہے تو دوست کو یہی حال تصمب کا ہے تصمب ایک علم ہے اور اللہ کی معرفت اس کے قرب اور اس کے وصال کی منزل کو یہ گرد رہا تو کتابوں میں جو کچھ کوئی کہ دے اس مقاشفے کو کبھی این تصمب نہ سمجھے این سلوک نہ سمجھے این معرفت نہ سمجھے این حقیقت نہ سمجھے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہمارے خطابات دور سے تصمب شریعت پر بھی ہیں طریقت پر بھی ہیں معرفت چاروں مدارش اور ہر درجے کے اندر دس تسلوک منزلیں ہر ایک خطابات موجود ہیں ان کو سن لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تصمب کے مقاصد یہ تصمب ہے کیا اور یہ باردات یہ کیفیات یہ احوال یہ مقاشفات یہ سب کچھ جو آتا ہے راستے میں اور جو کتابوں میں بیان کیا جاتا یہ گرد رہا ہوتی تصمب نہیں این تصمب تو صبح آئے کرام کبھی رموز اور اشارات کی زبان میں بات کرتے ہیں کس زبان میں بات کرتے ہیں رموز اور اشارات کی زبان میں بات کرتے ہیں اب یہ ان کی اپنی لینگویج رموز ہیں اشارات میں بات کرتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے دوسروں کو اور اگر ہم اس کو اپنے سمجھ جن کو آ جائے وہ بھد لیتے ہیں جن کو سمجھ نہ آئے انہیں خاموز نہ کریں اس لیے کہ اعتقاد یہ ہے کہ ماذا مسلمان متقی لوگ کے سالے تھے غیر مسلم نہیں یہ رموز اور اشارات اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ کیا بات ہوئی جو سمجھ نہ آئے کسی کو شریعت ہے اطلاع میں تو ہر بات سمجھ آنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ سمجھ نہ آئے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال اٹھے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے ایسے رموز و اشارات یہ حروف مقدیات چاہے اور متشابہات چاہے یہ اللہ کے رموز و اشارات ہیں جو اللہ جانتا یہ اللہ کا رسول جانتا اور کون جانتا کون دعویٰ کا سکتا ہے حروف مقدیات کے حتمی علم یہ سب کیاس آ رہی ہے یہ سب کیاس علم ہے آپ حتمی قطی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی یہ ہے اب میری بات کو سمجھے یہ حروف مقدیات ہیں اب اس کی تعبیر کسی نے کہا یہ کوڈ آپ اس کی تحقیقت کو جاننا چاہیں تو ہماری اپنی تفسیر نحاج القرآن میں سورہ بقرہ اوپر جو پہلی دو تین کیسے سورہ بقرہ اس میں تفسیر کے ساتھ اس پر گھت ہوگی چودہ پندرہ نبتہ نظر اور زادیہ نگاہ میں نے بیان کی ہیں حروف مختیات کے بارے میں کیا ہو مختلف علماء کی مختلف آرہ ہے مگر یہ سب آرہ ہیں یہ سب اور علم حقیقت کا اللہ کے بات ہے جس کو اس نے آتا کی تو اب یہ تصور واضح ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو بیان ہو سمجھ آئے جب اللہ کی کتاب انسانیت کی ہدایت کے لئے آئی ہے جب اس کے اندر ایسا علم موجود ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا تو باقی رموع کو اشارات کی بات اور حیال کرنا وہ اللہ کی کتاب سے بہت نیچے کی بات نہیں آتا سمجھ لیکن آپ ایمان رکھتے اچھا فریہ مانا ہے یہ شہیت کے خلاف ہے یہ درست نہیں مغالطہ بھی تو نہیں پیدا ہوتا لیکن صبحیہ کی بات کتابوں میں ایسے اقوال ایسے عبارات میں جاتی ہیں انتہ مغالطہ لائف ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی مثال بھی قرآن سے دیتا ہوں اور وہ قرآن کی آیات متشابہات آیات متشابہات اللہ پاک نے دو دو فیصلہ فرما دیا میری کتاب میں دو قسموں کی آیاتیں کچھ وہ ہیں جو محکمات ہیں کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہمارے لوگوں محکمات کا دامن پکڑا کرو ہر ایک کو سمجھا جائیں گی بس تمہارا غرض نسی سے رہ گئی متشابہات لا یعلم تعبیر ان کی تعبیر اور اصل تعبیر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانے اب جو اطراض آپ وہاں کریں گے وہ اطراض یہاں بھی وارد ہوگا اگر سمجھ نہیں آنی کیوں روض اشارات کی یا مغالطہ پیدا ہونا تھا تو بیان کیوں کیوں ماز اللہ کو یہی اطراض کر لے جو آیات متشابہات عام انسانوں کو سمجھ نہیں آنے والی اللہ نے داخل کیوں کی قرآن بیان کیوں کی نازل کی قرآن تو نازل کیا نازل تاکہ لوگ نصیحت پکڑے ذکر حاصل کرے نازل تو کیا قرآن اس لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں ہدایت حاصل کریں جن آیتوں کا خود قرآن خود فیصلہ فرما رہا ہے باز اللہ نصیحت نہ ملی باز اللہ تو پھر نازل کیوں کی قرآن مجید نازل کیوں اس لیے کہ وہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تو جانتا ہی ہے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے اور کیا خبر کہ کسی پہرائے میں کسی حقیقت کسی اور انداز میں اللہ کے عطا کرتا ہے اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں نے صرف مثال دیا آیات متشابہات وہ ہیں جن کی اگر ظاہری معنی کے اعتبار سے تعبیر کر لیں تو انسان گمراہ ہو جائے کئی آیات متشابہات ہیں اب قیامت کے دن اللہ پاک کی پندلی کا ذکر آتا ہے حریص پاک میں ذکر آتا اب آپ اس کی توجیر نہ کریں فقط عبارت پڑی جائیں تو اللہ کی پندلی کا ماننا لازم آیا ماز اللہ قجسین لازم آئی اللہ کا مجسم ہونا لازم آیا اور اسی اعتقاف سے انسان کافر ہو ہے تو یہ قرآن میں تو کیا انکار کر دیں گے قرآن مجید کی آیت نہیں آپ یہاں اس کی تعویل کریں اس کی ظاہر مانا کچھ اور بتا رہا ہے مگر آپ اس کے دوسرے مانا کی طرف جائیں گے تو قرآن مجید خود اس عمر کو واضح کرتا ہے کہ ایسے اقوال ہوتے جب اللہ کے کلام میں ایک ایک ان کی احمیت ان کی ناغذیریت یہ بہت سے اس کے پہلو جو اللہ اللہ کا رسول جانتا اور ورآ سخون فی علم جن کے علم رسول خاصل ہے یا ان کو بھی تعویل کا عطا کیا جاتا ہے ایک تعبیر کے مطابق اور دوسری تعبیر کے مطابق یہ کہ اگر انہیں علم نہیں ہوتا تو وہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہے کہ اللہ من پر ایمان اس کی تعبیر کے گورک دندے جگڑے میں نہیں پر ایمان لاتے اگر ظاہر عبارت کے اعتبار سے تفقیل کرنا شروع کر دیں تو کئی آیات متشابہات کے ظاہر مانا سے آپ کو ایسے مخالص لاحق کہ اگر اسی طرح لبی ترجمہ کو ماننے تو کفر لازم ہے اس لیے فرمایا لا یعلم تعبیل اس کی تعبیل کرنی پڑتے یہ قرآن کے اندر حاضر محترم بالکل اسی طرح جب تصوف کی ہتابیں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ترہ ترہ مقامات ہو ترہ ترہ کچھ مقامات تو وہ ہیں جو این تصوف کو بیان کرتے تصوف کی آداب کو تصوف کے مدارش کو بیان کرتے تصوف کے آمال کو بیان کرتے تصوف کے طور کو بیان کرتے تصوف کی شرائط کو بیان کرتے تو کچھ تو وہ حصہ ہوتا ہے کتاب میں جن میں تصوف کی تفصیلات ہوتی یہ حصہ تو این تصوف کو بیان کرتا آپ مثال کے دور پر اٹھائیے عوارف عوارف آپ کو عبواب کے عبواب ملیں گے ایسے جن میں نفس تصوف کی شرائع کی گئی اس میں ایک جمع عبارف بھی آپ کو ایسی نہیں مل سکتی جسے مغالط آل 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 اسی طرح آپ باقی کتاب بھی اٹھائے اور وہ کوتر قلوب ہو خواہ اسی کتاب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جہاں بعض اولیاء کی کرامات کا ذکر ہو اب ان کرامات کا ماننا جب تک کرامات کی بات ماننا حق ہے کیونکہ یہ اعتقاد میں سے ہے اقائد سیعہ میں سے ہے کرامات کا ماننا حق ہے مگر وہ این تصوف نہیں اس کا موضوع جدا آئے بعض مقامات اس تصوف کی کتاب میں آئیں جن میں واردات کا ذکر ہوگا بے شک واردات ہوتی ہیں مگر مرز کرتی کہ غلط بھی ہیں ان کو تصوف نہیں کہا جائے گا ہے اسی کتاب وہ جو صاحب علم ہیں اور دیانت دار شخت ہے اس کو فرق معلوم ہے کہ تصوف اور اس مقاشفات کا ذکر آئے مقاشفات کبھی درست ہوتے کبھی غلط مقاشفات کا تعلق بھی واردات کے ساتھ ہوگا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے آپ سے مشاہدے میں چیز آتی ہے وہ کیا ہو قرآن مجید میں پہلے تو یہ دیکھی اللہ فاغ نے فرمایا ایک دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ان کی پیروی نگر تو یہاں پتا چلا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے ٹھیک ہے اب ایک مقام بر فرمایا اللہ کا نام جب اللہ کے نام کا ورد کر ذکر کر اور ایسا کر کہ ہر شئے سے کٹ کر اسی کا ہو جائے اب یہ ذکر کی ایک مقفیت ہے جس میں انہماق استغراق کی کیفیت آرہی انہماق اور مہویت انہماق اور استغراق کی کیفیت یہ کیفیت تبتیل ہے کیفیت ذکر الہی ہے میں اسے بھی فرمایا ذکر کیا ذکر کا بیان اللہ کے ذکر کا بیان ہے ذکر سمجھ میں آ رہا ہے یہ تمہیں ذکر ہے جو آپ کی سمجھ میں آیا اب اس سے اوپر ایک درجہ ذکر ہے وہ میں نے عرص کیا کہ وہ لوگ جو کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں بیٹھنے ہو تب بھی کرتے ہیں اور کروٹ کے بعد لیٹے سوئے ہو تب بھی کرتے ہیں اب یہ ذکر کی وہ حالت آگئی جو سوئے ہوئے بھی ہوتا رہتا کھرے بھی ہے بیٹھے بھی ہے اور کروٹ کے بل لیٹھتے ہیں اور کروٹ کے بل لیٹھ یہ سونے کا اشارہ ہے اب یہ اگلی کیفیت آئی نا کہ انسان لیٹے سوئے بھی اللہ کا ذاکر ہو یہ وہ ہے جب ذاکر ہو جائے ایک ذکر کی اور کیفیت آگئی تو صاحب ظاہر ہے جو فقط ذما سے ذکر کرتا رہا اس کی واردات کیفیت اور ہوئی اور جس نے ذکر الہی کو دل میں اتار لیا اور سوئے بھی لیٹے بھی ذکر میں محب رہا دکان میں کپڑا ناب کے بتا رہا لَا تُلْحِ تِجَارَة وَلَا بَيُّنَ ذکر اللہ کیا ہم ذکر کی کیفیت میں ہیں بولیئے اگر ایک ہی ذکر ہے اللہ کا اور ایک ہی کیفیت ہے اور وہ ہی ساری شریعت ہے تو خود قرآن مدارج اور کیفیات کا فرق بیان کر رہا ہے کہ کچھ خرید و فروب کرتے زمان میں سودہ چکایا جا رہا ہے کہ یہ کپڑا کی ذکر ہوگی اس نے کہا یہ پستہ ہے اسی کو تیارت کہتے ہیں تو زمان سے تیارت ہو رہی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دل اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے ذکر سے غافل نہیں ہے تو گفتگود دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے لیکن اللہ کا ذکر جاری ہے تو یہ صاف ظاہر ہے قرآن بتا رہا کہ یہ ذکر کی ایک اور کیفیت جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے دوست کو اس اللہ کے ذکر کو اس ذکر کی حالت تک لے جانا اسی کو تصف اور کیا ہے تصف کہ فقط زبان تک ذکر نہ رہے ذکر اتنا تاری ہو جائے کہ جب آپ کی ذبات دنیا وی کاروبار میں مصروف ہے تب اللہ کا ذکر دل میں جاری رہے دل اللہ کے ذکر میں شاخل رہے مصروف رہے اور آپ کا تن دنیا سے مشغول ہو مگر من اللہ سے اللہ کا ذکر کر اس کے نام کا ورد کر مگر اب ایسا ورد کر کہ ہر شئے سے کٹ کر اسی کا ہو جائے اور یہاں کٹنے سے مراد رہبانیت اور ترک دنیا نہیں ہے قرآن ایسا تعلیم نہیں دے سکتا اور نہیں صوفیاء کی یہ تعلیم تبتر یہ تفتیلہ کا معنی یہ ہے کہ ساری رغبتیں محبتیں خواہشیں دنیا کی ساری طلبیں ختم ہو جائیں اللہ کا ایسا ذکر کر کہ اسی کی طلب اسی کی محبت تیرے ظاہر پر بیتاری ہو تیرے باطن پر بیتاری محبت کی سب نوریاں کر اس کے ساتھ جائیں مقام تبدیل یہ ہے ہر ایک کو حاصل مسلمان تو ہر کوئی ہے اللہ کا ذکر کرنے والا تو ہر کوئی ہے جو نمازی پریزگار ہے مگر مقام تبدیل کو یہی تصور کہ عام ذکر سے اٹھا کر خاص ذکر تک لے جانا لسانی سے اٹھا کر قلبی تک لے جانا قلب سے لے جانا اور عارضی ذکر سے اٹھا کر دائمی ذکر تک لے جانا اور عام ذکر سے اٹھا کر ذکر کو تبدیل کے درجے تک لے جانا یہی تو تصفیر اپنی راہ سلوک سے تعبیر کرتے اس کی سوا کوئی مقصود ان کا نہیں اور جو جو دوست تو یہ سب کچھ ہوگا جو جو یہ ہوگا بتائیے تو تو کیفیات بدلے گی یا نہیں بدلیں گی جو فقط تصفیر رولتا ہے ذکر کے دوران اس کی کیفیت کچھ اور جو دل سے ذکر کر رہا ہے رب کا اس کی کیفیت کچھ اور جو ہر تصور سے کٹ کر رب کی محبت میں خرق ہو کر ذکر کر رہا ہے اس کا حال کچھ ہر صحابہ کہتے ہیں مسلم شریف میں حدیث یہ صحیح ہے ایک صحابی اس صحابی کا نام حضرت ہنزلہ ہے وہ رو رہے سیدہ صدیق پر حضی اللہ تعالیٰ نے گذرے اور وہ ارز کرنے لگے کہ یا ابا بکر حضی اللہ تعالیٰ نے حنزلہ منافق ہوگیا حنزلہ منافق ہوگیا منافق آپ کہ ما اللہ خیر کرے اللہ تیری مدد فرمائے ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کیا وجہ ہے عرض کر لگے حضرت بات یہ ہے کہ حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں ذکر میں حضور کی مجلس میں ذکر الہی میں ہوتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب گھر آ جاتے ہے تو کیفیت کچھ اور ہو جاتے ہے اس کیفیت کے بدل جانے کو وہ نفاق سے تعبیر کر رہے اب جن کو یہ فرق سمجھ آتا تھا جو تو تشویش میں پڑتے اسے نفاق کردان ہم ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں یہ فرق معلوم ہے میں اس فرق کے قائم اور انکار کر پہ چلے جا رہے تھے ذکر اور جا کے ارز کر دیا یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے گھر بینی بچوں میں کربار حیات میں مشہور ہو جائیں تو کیفیت بدل جاتی حضور کے ہاں مجلے سے ذکر میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزق آنکھوں کو نظر آرہا ہے جنت اور دوزق کا مشہدہ محسوس ہوتا یہ مکاشفاتی کیفیت مکاشفاتی کیفیت ایسے لگتا ہے جیسے دوزق جنت کو دیکھ رہے ہیں یہ کیفیت ایک مکاشفی لیکن گھر جاتے ہیں تو یہ کیفیت بحال نہیں رہتی اس لئے میں نے سمجھا کہ منافقت پیدا ہو گئی آپ مسکرائے فرمایا نہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے فرمایا کہ کیفیتیں لدلتی رہتی اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی سنو اگر کسی کے اندر یہ کیفیت دائم ہی ہو جائے اگر تمہارے اندر یہ کیفیت مستقل ہو جائے تو پھر تم اس مرتبے کو پہنچ جاؤ کہ تم گلیوں میں چلو اور تم چلتے رہو اور تمہاری گلیوں میں دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہو کے مصافحہ کریں اور تم بستر پر لیٹو اور ملائکہ آ کر تمہیں مصافحہ کریں یہ کس نے فرمایا حضور علیہ السلام نے تو گویا اگر یہ چیز ممکن ہی نہ ہوتی حضور اس امکان کو بیان فرماتے بولیے نا اس امکان کو بیان فرماتے تو پتا کیا چلا ان کی بھی تسلی دی کہ کیفیت میں درد و بدل ہو تو اس کو منافتت نہیں کہتے یہ بھی بتا دیا کہ ایک مقام یہ بھی ہے کدھر توجہ کرو کہ یہ کیفیت جب دائم ہو جائے تو راست ملائک مطابق یہ بھی کیفیت تو ذاکر وہ ایسے بھی ہیں مقام تجبیل بھی اور پھر دوستو اس کے بعد ایک اور مقام ذکر ایسا بھی ہے ایک ایسا مقام ذکر ہے کہ جہاں انسان ذکر کرتا ہے مگر مشاہدہ نہیں ہوتا ذکر کرتا ہے مگر بولیے یہ تو مقاش فاتح کیفیت ذکر کرتا ہے مگر مشاہدہ نہیں ہوتا تو جب یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ذکر بے مشاہدہ کرنے والے ذکر بے مشاہدہ کرنے والے یعنی ذکر کرتے ہیں مگر ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں اگر یہ بیان آ جائے تو اس سے یہ پتا چل گیا نا کہ کچھ ہو بھی ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ دیکھتے بھی قرآن نے کہا کانت آئین ہم فی غتائن ان ذکری ان کی آنکھیں میرے ذکر میں اس طرح ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ذکر کرتے ہیں مگر آنکھیں مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں مگر آنکھیں مشاہدہ کس آنکھ سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے بولیے آنکھ سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے تو زبان اور دل سے ہی ہونا تھا نا اس میں آنکھوں کے ذکر کا چاہ تعلق اللہ کے ذکر میں آنکھ کے دیکھنے اور آنکھ کے پردے کا چاہ تعلق تو جب تک ذکر میں مشاہدہ ایک حقیقت نہ ہو تو فی غتائن ان ذکری کا بیان آنکھوں پر پردہ ہے میرا ذکر کر رہے ہیں مگر آنکھوں پردہ دیکھ نہیں رہے تو اسی آیت سے پتا چلا اس کا مطلب ہے کچھ وہ بھی ہے کہ ذکر کرتے ہیں اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے مشاہدات نصیب ہوتے ہیں جب اللہ کے ذکر میں مشاہدات نصیب ہوتے ہیں مشاہدات رصیب ہوتے ہیں مکاشات رصیب ہوتے ہیں اور پردہ اٹھا دیا جاتا ہے غیطہ آئین اور غیطہ بسر جب اٹھا دیا جاتا ہے تو اندازہ کر لو ان ذکروں کا حال کیا ہو اب جب انہیں ذکر میں مشاہدہ ہوا اور انہوں نے بیان کر دیا اور جن کو ذکر میں کبھی مشاہدہ نصیب بھی نہیں ہوا اب ان کی سمجھ بھی بات کس طرح آئے دینوں نے ذکر میں زندگی گزاری نماز بھی پری روزہ بھی لکھا زکاة بھی دی اللہ اللہ بھی کیا استغفار بھی کیا ذکر کیا تناوت بھی کی مگر پردے پڑے رہے پردہ نہیں اٹھا ان کو خبر ہی نہیں اس بات کی ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں کہ ذکر میں بھی مشاہدہ ہو سکتا اور دوسری طرف وہ ہے جس کے پردے اٹھ چکے ہیں اور وہ اللہ کی صفاتی تجلیات کا مشاہدہ کر رہا ہے اس کے صفاتی اور اسماء کی حسن کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کی قدرت اور انعیات اور آیتوں کے نظارے فرما سکتا ہے تو مشاہدے میں ہے اب جو مشاہدے میں ہے وہ بیان کرے گا اس کو مشاہدہ نہیں اس کے لیے تو اچھنڈے کی بات ہو ہر مشاہدہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اب آنکھ کا مشاہدہ اور دل کی آنکھ کا مشاہدہ اور ذکر میں اللہ کی ہیں جو اسی مقام واردات پر جو اسی مقام مکاشفہ پر جو اسی مقام مشاہدہ پر وہ درست ہو تب بھی بتاتے ہیں غلط ہو تب بھی بتاتے ہیں لیکن جسے مکاشفہ مشاہدہ واردات نصیب ہی نہ ہوئی وہ اس کی بات کو سمجھ کر یہ کہہ کہا ہے نا کہ شریعت کی خلاف کی اس لیے کہ وہ جو اس نے کہا وہ متشابہات کی مانند ہے اگر اس کی ظاہر عبارت کو دیکھو تو سبجھو یہ گمراہی کی بات مگر جس طرح تعویل کرتے ہو قرآن میں یہ صاحب مشاہدہ ہے بغیر مشاہدے کے بات مطاب کرتا ہے تو مشاہدے والا کس طرح کوفر کرتا سمجھے نہیں ارے دیکھے کوفر نہیں جم جیسے تو جو دیکھ رہا ہے لذت کو پا رہا ہے وہ کیسے کوفر کر سکتا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ صحیح مان پر ہرتے اور دعویٰ کرتے ہے ست مان نے کا اور جو دیکھ رہا ہے ذکر کے اندر اس کی صفاتی تجلیات کو جو لذتوں کو پا رہا ہے اس کے قرب کی تبش کو پا رہا ہے اس کی بارکہ سمجھیت کی انعیتوں سے مستنی ہو رہا ہے جان لو کہ یہ اس کے مشاہدے کی کیفیات ہے اور کیفیت میں کچھ کہ گیا کبھی اس کو قبول کیا جاتا ہے کبھی قبول نہیں یہ ان کی نفسی وعدات جو بڑے قلیہ سبیہ اور احا انہیں کیفیات ہیں اللہ پاک نے کبھی ان کے ذکر کو ایک ستون کی طرح دکھا دیا کبھی ان کے مقام روحانیت کو جھنڈے کی شکل میں دکھا دیا کبھی کسی مرتبے میں کبھی کسی مقام میں اور وہ اپنے حال میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے جوچا ہے اپنے حال میں دیکھ رہے ہیں کہ ارش تب سب سے بلند ہے وہ اسی کو دیکھ کر بیان کر رہے ہیں ان کو باقی کسی شیئے کی خبر نہیں وہ قول غلط ہو سکتا ہے حقیقت میں مگر ہے ان کا مکاشفہ اور مشاہدہ مشاہدے کے اعتبار سے حق ہے مگر واقعہ کے اعتبار سے غلط ہو این تصبف نہیں اس لیے ان کے مکاشفات ہوں واردات ہوں مشاہدات ہوں ان پر اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا ان کو ماننا تصبف میں ضروری اور فرض بیان کیا جاتا ہے اس لیے کہ ہوتا حق ہے ہوتا حق ہے اس کا معنی جدہ ہوتا مگر اہل حسن کو دیکھ رہا ہے حسن صفاتی کو مگر ابھی سب کچھ بھولا نہیں ابھی سب کچھ بھولا نہیں کچھ ادھر بھی دیکھتا ہے کچھ کیفیات اور بھی دیکھتا ہے اس کا بیان اور ہوگا اب ایک مقام ذکر کا قرآن بیان کر رہا ہے مگر صوفیاء پہ تحمد نہ نہ ازا نسیت اپنے رب کا ذکر کر اور اس وقت کر اور اس حال میں کر کہ سب کچھ بھول چکا ہے ازا نسیت جب تُو بھول جائے سب کچھ بھول جائے اب نہ دنیا یاد رہے نہ تو خود اپنے آپ کو جائے اب دنیا بھی گئی اپنا آپ بھی گیا اب ذاکر ہمہ ذکر وذکر مذکور سہل ذاکر تھا یاد تھا مذکور بھی یاد تھا ذکر بھی جب تُو بھول جائے اب نہ دنیا یاد رہے نہ تو خود اپنے آپ کو جائے اب دنیا بھی گئی اپنا آپ بھی گیا اب ذاکر ہمہ ذکر وذکر مذکور سہل ذاکر تھا یاد تھا مذکور بھی یاد تھا ذکر بھی یاد دنیا کی پہچان بھی تھی اس میں مذکور یاد رہا ذکر یاد رہا ذاکر بھی یاد رہا دنیا بھول گئی پھر ایک کیسیت آئی مذکور یاد رہا ذکر یاد رہا خود ذاکر اپنے آپ کو بھی گو پھر کیسیت آئی کہ زاکر بھی نہ رہا دنیا بھی یاد رہا فقط وہی یاد رہا تو دوست کو جب سہول کا یہ مقام آ جائے کہ جب سورج تو کیا کہے گا جب سورج اس طرح چمک رہا اور مقام دکھائی دے رہا ہو کہ ستارے موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہے تو وہ تو کسی اور کو کس نہیں دیکھ رہا اسی کو دیکھ رہا ہے تو جب وہ اس مقامِ مشاہدہ پر بولے گا تو یہی کہہ گنا کہ صرف وہی ہی بولی فقط وہی اب نہ کسی اور کو خدا بنا رہا ہے آپ سمجھ گئے اور نہ مادرلہ شرک ہو رہا ہے بلکہ مشاہدہ کے مقام پر وہاں تک پہنچ رہا ہے کہ جو حق تھا وہی نظر آ رہا اب وہ اس کے معصیبہ تھا اس کا مشاہدہ بھی جاتا رہا ہے اب ہمارا اعتقاد بھی بہی ہے اس کا اعتقاد بھی بہی ہے وگر ہم ہر شئے کو دیکھ رہے ہیں کوئی مخلوق ہے اور وہ فقط خالق کو دیکھ رہا ہے مخلوق کو خالق نہیں بنا رہا ہے اور پھر ایک کیفیت وہ بھی آدمی کہ جدر نگاہ ہوتا آتا ہے اسی کا حسن دکھائی دیتا ہے وہ اس کے حسن کو تک کر استعباد کر رہا ہوتا ہے اسے کو خدا نہیں دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جروہ کر حدیثت کو رب کہہ رہا ہے اینما تولو فتمہ وجہ اللہ جدر دیکھو ادھر رب کا شہرہ نظر آئے ادھر رب کی ساتھ نظر آئے گا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ سورج کے سامنے کا آئینہ رکھ دیں آئینے کا شہرہ بالکل سورج کے سامنے درمیان میں کوئی پردہ نہ رہے ریتا خانت آجونوں کی ہٹائیں ریتا اٹھ جائے ریتا پردہ اٹھ جائے چہرہ آئینے کا سورج کی طرف تو ایمان سے کہیے وہ سورج آئینے کے اندر دکھائی دے گا یا نہیں دے گا بولیے دے گا پھر آپ اس آئینے کے بکل اینگل کے سامنے دیوار پر ایک اور شیشہ رکھیں اس شیشے کا چہرہ سورج کی طرف نہ ہو مگر اس آئینے کی طرف یہ سورج جو اس میں چمکا جو اس میں بھی چمکتا نظر آئے گا اب وہ سورج اس میں براہرات چمکا اس میں بلواز پہتن آئینے کے سامنے ہزار آئینے رکھیں مگر اینگل درست کیا زادیہ درست ہو زادیہ درست ہو تو وہ ہزاروں آئینوں کے چہرے میں سورج چمکتا نظر آئے گا اب اس سورج وہ سورج اس پہلے آئینے میں براہرات چمکا اب دیکھنے والا سورج کو اس میں دیکھ رہا ہے یا نہیں بولیے دیکھ رہا ہے مگر سورج اس میں چمکا یا نہ چمکا اس میں دکھائی دیا یا نہ دیا مگر کیا وہ آئینہ سورج بن گیا یا سورج آئینہ بن گیا نہیں سورج سورج ہے آئینہ آئینہ ہے سورج سورج ہے آئینہ آئینہ ہے نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے چمک رہا ہے مگر آئینہ سورج نہیں بن رہا آئینہ آئینہ ہے سورج سورج گروہ دیئے نہیں اسی طرح وہ جب مونکت ہوا جس کا چہرہ اس آئینے کی طرف ہو گیا وہ شواہ ادھر گتری گئی اور جس ہزار آئینوں کے چہرے صحیح سادیہ سے اس آئینے کی طرف ہو گئے تو سورج ہر جزہ چند ہے اسی طرح وہ مونکت ہوا جس کا چہہ رہا ہوں آئینے کی طرف ہو گیا وہ ہی مونکت ہوا انہیں لگے گئی اور جس جہدار آئینوں کے چہرے صحیح سادیہ سے وہ آئینے کی طرف ہو گئے اس پر حاصلہ کرتا تو وہ شواہ جو دورے آئی جب حقیقت میں ہوں پائے تو آئینے کی طرف کرتا وہ صحیح پر چھتا مگر آئینہ ہے صحیح سادیہ چھتا مرہا کرتا مرہا کرتا مرہا کرتا مرہا کرتا وہ لگے آئینے کی طرف ہے مصطفیٰ جب کا وہ اس نے نظر آیا مگر کہ مصطفیٰ خدا 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 رہا خدا خدا مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ رہا رسول رسول رہا خالق خالق رہا مخلوق مخلوق رہی عبد عبد رہا مابود مابود رہا پر تو حضاء دینا خوف رہے نورِ حردیت چمکا نظر آیا اس لیے تو حضور نے فرمایا مرانی وغدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ دیا کہ چمک جو رہا ہے چمک جو رہا ہے نظر آیا اب دوستو اگر آپ کو شک ہو کے کیسے نظر آتا ہے آپ بھی اپنے آئینہِ دل تیزہ تاویہ کر کے اس آئینے کی طرف کر کے دیکھو تمہیں بھی چمکتا نظر آیا مگر کرے کیا اگر آزادیہ ہی درست نہ ہو اگر ذاویہ ہی درست نہ ہو اور ذاویہ درست کرنے کی آرزو ہو تو شیشے ہی صاف نہ ہو جو شیشے گردالود ہو مٹیالے ہو میل کچیل پڑی ہو گناہوں کے زنگ کی غفلت کے زنگ کی میل ہو شیشے صاف نہ ہو تب بھی کیسے نظر آئے ذاویہ درست نہ ہو تب کیسے نظر آئے تو حقورت حال یہ ہے کہ آئینہِ قلب ہمارا دللا چکا ہے نافرمانیوں کے باعث تکبر کے باعث عصد کے باعث کنات کے باعث گناہوں کے باعث غفلت کے باعث اہلاللہ کی توبتوں سے محرومی کے باعث آئینہِ قلب جنڈلا چکے اور کسی کا یہ ہے کہ ذاویہ درست نہیں ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا تو کیونکہ نظر ہمیں نہیں آتا تو جو دیکھ کر بولتے ہیں ان کے بولنے کے بھی غلط کہے جا رہے ہیں وہ ان کے بولنے کو غلط کہے جا رہے ہیں اب دیکھنے کی بات کرنا آتا اس مشاہدے اور مکاشوے میں بھی فرق ہو سکتا فرق ہو سکتا مکاشوہ مشاہدہ کی نظر ہی حق ہے مگر حقیقت نفس اور عمری سے مختلف ہو سکتا اس کی نسال پھر قرآن سے دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھی ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف جب زنانِ مصر نے تانہ دیا زولیخہ کو کسی نے یوسف کے عشق میں خود کو گرفتار کیا بدنام کیا اور تانہ دیا تحمد دی اس نے اپنی تحمد اٹھانے کے لیے میں قرآن پیش کر رہا ہوں کسی کتاب سے کسا کانی نہیں دے رہا تھا اپنی تحمد کا داغ ہونے کے لیے اور اپنے عشق اور اپنی محبت جو بھی تھی اس میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور انظام سے خود کو بری کرنے کے لیے اس نے کہا ساری زنانِ مصر کو دعوت دی کہ آؤ آئی تمہاری دعوت ہے ان کے ہاتھوں میں پھل دے دی یہ چھوڑیاں دے دی قرآنِ مجید بتا رہا ہے یوسف علیہ السلام کیا تھا اللہ کے نبی تھے تھے غمبر تھے اور انسان تھے یا نہیں بشر تھے یا نہیں بولیے نا بشریت بھی تھی انسانیت بھی تھی نبی بھی تھی نورانیت بھی تھی ہم تو دونوں چیزوں کو جمع مانتے ہیں اور یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ دلگ موضوع ہے اس کو سمجھنا چاہیں کئی مقامات پر میں نے بیان کیا ہے سمجھیں یہ نور بشر کے چگرے سب جہانت کی باتیں ہیں سب جہانت کی باتیں ہیں جیسے یہ ایک تھی کہ متضاد چیزیں ہیں یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں یہ مختلف تنصورات ہیں مختلف مقامات میں سب کی مجمع ہوئے ہیں ان کی بشریت حق ہے یوسف علیہ السلام کو دعوت بھی جلیخہ نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں انہیں پر نباب ڈال کے تو حسن یوسف تھا حسن مصطفی نہ تھا اور حسن علوہیت نہ تھا یہ تو ہر حسن کے درجے اونچے حسن یوسف کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ یہاں سے گزریں زنان مصر آپ کو دیکھیں تو آپ نقاب ذرا پلتیں ایک جلک اپنے حسن کی کہلے کی ان کو دکھا جائیں وہ عورتیں ہاتھوں میں چھوڑیاں لے کر فن لے کر بیٹھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام درمیان سے گزریں اور نقاب جو فلتا ان کی نگاہ جو پڑی اس پر حضرت یوسف علیہ السلام پر میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور مثال دے دوں پھر بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا ابھی ذہن میں ایک اور مثال آئے کہ مشاہدہ بعضوقات انسان کو حیبت زدہ کر دیتا ہے مبغوب کر دیتا ہے اور حیبت زدہ ہو کر وہ کیا کچھ کہہ جاتا ہے مشاہدے کی واردات اب جو کچھ وہ کہتا ہے وہ حق نہیں ہوتا تو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے واردات کی حد تک حق ہے مشاہدات کی حد تک حق ہے اور یہ بیان ہوتے ہیں مگر اس کو جتھمک سکھیں کہتے ہیں اس کے ایک عام دنیا داری کی مثال پہلے لیں آپ کی کیا کی مجلس میں جائیں جس میں بہت بڑے بزرگ بہت بڑے کامل شخصیت بہت بڑا عالم بہت بڑا بلی متقی شخصیت بیٹھی ہو یا دنیا داروں کی مجلس ہو تو بادشاہ ہے وقت بیٹھا ہو اور باقی عام لوگ بھی اس دربار میں بیٹھے ہو مجلس میں بیٹھے ہو اور ایک شخص جو اس کا طالب ہے اور وہ بادشاہ ہے تو اس کا طالب ہے دنیا دار اور اگر متقی عالم ہے تو وہ نیک شخص اس کا طالب ہے جو اس کا طالب ہے تو مرکبی شخصیت اس مجلس میں موجود ہے جب وہ اس مجلس میں جائے اور اندر داخل ہو اور اچانک نگاہ اس پر پڑے اور ایمان سے کہیے کہ وہ اسے سوائے اس کے اور کوئی نظر آئے سوائے اس کے اور کیسے نظر آئے بیٹھے سارے بیٹھے سارے ممکن ہے اس کے کئی دوست بھی ہو بھائی بھی وعیزہ آخرے بڑے تعلق والے جو کبھی بھی میرے بغیر اس سے نہ رہ سکتے ہیں مگر جو ہی نظر اس پر پڑے گی جو وہاں سب سے بڑھا ہے بس وہ دور کے اسی سے مصافحہ کرے گا اور باقیوں سے مصافحہ کرنا یاد ہی نہیں ہے ایسا ہر وقت ہوتا ہے جو ہی ہوتا ہے اگر سیٹ میں بیٹھنے لگتا ہے اچانک جب دائیں دیکھتا ہے تو اس کا دوپ پیٹا ہے وہ کہتا ہے وہ ہو بھئی معاف کر دینا نہیں نظر دی وہ کہتا ہے معاف کر دینا میری نظر نہیں کیا نظر اس کی خراب تھی وہ نہیں نظر خراب تھی نہیں بھئی جب وہ مرکت پہ نظر جم گئی تو باقی سب کا ضرور ہوئی جب مرکت پہ نظر جم گئی تو موجود سب تھے لیکن کوئی دکھائی نہ دیا اور اس وقت بعض اوقات اس سے کہتیات بھی عزید تعلیح ہو جاتی دوش میں نہیں رہتا جتنا اثر روگ دب دبا اس کا تعلیح ہوگا اور آپ باہر تھوڑی دیر اس کو بیٹھنا نصیب ہوئے کہ لمحہ دو لمحے واپس آ جائے کوئی اس کو پوچھے مجلس میں کس کس کو دیکھا وہ کہے گا میں ہے تو کسی کو نہیں دیکھا میں نے دوسری کو دیکھا یا اور کسی کو پہچان نہیں سکا یا کسی کا خیال نہیں رہا یا ذین میں نہیں کیا اور کیا کیا تھا تو نگاہ اسی میں ٹھیکی ہے کہ لمحہ ملہ پر واپس آیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ بولیے یہ ہے عام مجلسوں کی کیفیت اور ارے ان عارفوں اور طالبوں کے پوچھو جنہیں کبھی کبھی اس کے حسن یار کی مجلس میں قرب نصیب ہوتا ہے جب مجلس محبوب حقیقی کی بار کہے قرب میں جب حاضری نصیب ہوتی ہے جیسے اس کی چھاند کے لائق تو بندوں کو قرب بتا کرتا ہے تو جب انہیں اس کی بار کہے قرب میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو بتائیے ان کے اس مشاہدے کے وقت حال کیا ہوگا اس وقت مشاہدے کے وقت ان کا حال کیا ہوگا اور اس ایک لمحے دو لمحے کے مشاہدے میں جو اس نے یار کا جلوہ ہوا صفاتی تجلیات کا جلوہ ہوا اسمی تجلی کا جلوہ ہوا سیلی تجلی کا جلوہ ہوا قربت کا جلوہ ہوا کنایات کا جلوہ ہوا جو بھی تجلی پڑی جب اس کا جلوہ ہوا تو اس کا کوئی ہوش رہا تو دوستوں اس مشاہدے کے وقت جب اس لمحے اس کا ہوش نہیں رہا وہ خدا جانے اس نے کیا سمجھا کیا دیکھا کیا کہا خیادہ نے اس لمحے اس نے کیا دیکھا کیا پایا کیا سمجھا اس پر کیا بیٹا کیا میں حسوس کیا اور کیا کہ گیا وہ تو مشاہدے میں غرق تھا اسے تو ہوش نہیں مجھے ہوش کب کی رکوع کی مجھے کیا خبر کی سجود کی تیرے نقش پا کی تلاش کی کہ میں چک رہا تھا نماز جب محبوب کے نقش پا کی تلاش ہو تو رکوع سجود کی ہوش نہیں رہتا جب جلوے یار تھامنے ہو قابض اللہ کا انہ کا طرف عبادت کر اس طرح کر جیسے تو جلوے یار تک رہا ہے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کی حسن کی تجلی کا مشاہدہ کر رہا ہے جیسے اس کی جانتے لائے تو دوستو جب اس کے مشاہدے کا سباتی تجلیات اور سباتی حسن کے مشاہدے کا لمحہ آتا ہے تو کس کو ہوش رہتا ہوگا ہے آپ کے سامنے آپ کا محبوب جب بے نقاب سامنے آتا ہے تو آپ کو دنیاں کو ہوش نہیں رہتا اپنا ہوش نہیں رہتا اور جب جلوہ محبوب حقیقی اگر انہیں کے لئے آشکار ہوتا ہوگا اس تکنے والے کے ہوش کب رہتے ہیں اس میں اس نے کیا محسوس کیا اور کیا محسوس نہ کیا اس وقت اس نے کیا کہہ دیا کیا نہ کہا کیا بیٹا اسے تو ہوش نہیں رہتا اور وہ بیان جب تصوف کی کتابوں میں آگئے تو آپ نے تصوف کو بدنام کرنے کے لئے انہیں دلیر بنا لی کیونے رفعہ یہ کہتے ہیں اور رفعہ یہ کہتے ہیں سبحانی ماہ آزم و شاہد وہ تو اپنے اندر کی اسی کو دیکھ رہا ہے اسے کیا خبر کے کیا بول رہا ہوں اس مقام پر اس کی کیفیت وہ ہوتی ہے جس طرح ایک محسوس کی کیفیت وہ صاحبِ ہوش نہیں ہے جو تو مشاہدے میں غرق ہے بس کوئی رب کا اضافہ نصیب جو تو سب کچھ بھول چکا ہے آپ بھول کے کھانا کھانے تو آپ کا روضہ نہیں چونتا آپ بھول کے کھانا کھانے آپ کا روضہ نہیں چونتا قائم رہتا ہے آپ کو روضہ نہیں چونتا تو اس سے یہ غلط ہے قائم رہتا ہے کیوں کہ جب بھولی گئے تو غلط یہ کیا رہے جب بھولی گئے تو گرفت کیا ارے بھوک کی شنطہ چھوئی کیا بھوک کی شنطہ چھوئی اور خیال نہ رہا روزے کا وہ غلطی سے کھا گئے تو رب نے کھانا ماف کر دیا اور جب دیدار کی لذت کی شنطہ چھوئی لذتِ دیدار کی شنطہ چھوئی اور لحسنِ یار کے جیدار کی شنطہ چھوئی تو تب کیا یاد رہا اور اس صحب میں جو کچھ کہ گیا رب کہاں گرفت کرتا یہ تو اگرے لمحے پوچھو تو اس سے بھی معلوم نہیں اور جو کچھ اس لمحے اس نے کہا تو اس کا عقیدہ بھی نہیں ہے وہ اس کا عقیدہ وہ عقیدہ ہوتا تو اس مقام تک پہنچتا ہی ہے وہ تو بٹک کے دنیا میں ختم ہو جائے اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے وہ تو ایک مشاہدے کی کیسی یاد تھی ایک لمحہ تھا شدہ سے علاوہ پہ جیدار کی اس میں خدا جانے کیا دیکھا کیا کہ گیا اس مقولے کو اور ایسے اور افاتے اور علیاء کے اقبال کو اگر آپ نے کتابوں کے اندر موجود ہونے کے باعث اور تصبف کی کتابیں ہیں تذکریں وہ سب کچھ بیان کرتے کہ خلا نے یہ کہا خلا نے اس مقام پر یہ کہا اہلِ تصبف جانتے ہیں کہ وہ اس کا کہا وہ سمجھتے ہیں اس سے ایک حض لیتے ہیں اس قیفیت کا حض لیتے ہیں مگر عقیدہ نہیں سمجھتے اس کو تصبف نہیں جانتے ہاں تصبف تب جانے اگر آپ دکھا دیں کہ تصبف کیا ہے اس کے باپ میں جو کچھ اس لمحے کا کہا ہوا اس میں درد کریں کس میں درد کریں پھر کہیں کہ یہ تصبف ہے ارے وہ تصبف نہیں وہ تو اس لفظت ایک کیفیت بیدار بیدار کے لمحے کی ایک کیفیت اس نے بیان کی اور ہوش کے وقت میں بھی نہیں اس میں بہت سے دلائل اور بہت سے شباہد موجود ہیں میں صرف ایک دینا چاہتا ہوں قرآن سے اور بات ختم کر دوں گا اس لیے دراصل میں اپنی گفتگو آج جس جگہ سے شروع کرنا چاہتا تھا وہ تصبف تے کا مانا اور سواد اور واؤ اور تے کا اور میرا خیال تھا دس مندرہ منٹ میں تمہیدی کا ریمات کہ کے اس کا پتمنظر سمجھا دوں اور آج تو یہ سارا درس دیر گھنٹے کا یہ دو گھنٹے کا اس موضوع کے سمجھانے میں گزر گیا اصل موضوع اگلے دس میں سمجھائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو سورہ یوسف کو پڑی اب اس مثال کے بعد آئیے کہہدے کے لمحے میں جو قیفیت وارد ہوئی اس شدت میں خدا جانے کی آنے کر دیں اب اس کی مثال دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھا دیا زنان مصر کے ہاتھ میں پل بھی تے چھوڑی گی تھی جب ان کی نگاہیں چہرہ یوسف پہ پڑی ازا نصیب تو تو اللہ کا ذکر تعلی یہ دیدار حضرت یوسف تا وہ بھی بھول گئیں وہ بھی بھول گئیں اور بھئی جو اس طرح کبھی بھولا ہو اسی کو سمجھ ہے کہ یہ باتیں کیا ہوئیں جس نے کبھی بھولا ہی نہ ہو اور جس سے اس لمحے میں کبھی لگنش ہی نہ ہوئی یہ اسے کیا خبر کیا ہے بے دل ایک شاعر ہے اعلان کا وہ کہتے ہیں رموزے صد دل بے دل شدار جو دل کے رات کی باتیں ہیں جنہیں دل ہی مجسد نہیں وہ کیا سمجھے تو تو منطق کو لیے پھریں گے اور فلسفے کو اور نقد و جرہ کو اور تنقید کو اور دلائل کو لیے پھریں گے علم راہ پر تنزنے مارے ووت علم راہ پر جانزنے یارے ووت یہ علم اگر تن پر پڑا رہے تو اجدہا ہے ناغ ہے ستیانات کر دیتا ہے حرات کر دیتا ہے اور یہ علم اگر جان پر پڑ جائے تو یار بن جاتا ہے یہ کشیات ہیں جہاں سے تعلق ہے وہ وارد ہو تو سمجھ آتی ہے بات تو مرض یہ کر رہا تھا حسن یوسف کو دیکھا بھول گئی سب کچھ بھول گئی کیا کیا بھولی یہ در آج سمجھئے ایک بات پھل بھی بھول گئی ٹھیک ہے چھوری بھی بھول گئی اور جب چھوری چلائی اور پھل کٹنے کی بجائے امبریاں کٹ گئیں تو خود کو بھی بھول گئی یہ میری بات سمجھیں پھل کھانا بھی بھول گئی چھوری بھی بھول گئی کٹنے کا طریقہ بھی بھول گئی اور خود کو بھی بھول گئی کیسے کہ جب چھوری سے ہاتھ کٹ گئے جب ہاتھ کٹ گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا تو خود کو بھی بھولی یا نہ بھولی خود کو بھی بھولی یار امبر نا جب دیکھا تو ان کا اوچہ بول ان کی اوچائی بیان کی ان کو بڑا سمجھا بڑا کہا اور اپنے ہاتھ بھی کٹ گئے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں اور عورتیں تو رقیق انتلب ہوتی ہیں نظرہ سوئی چھپ جائے تو پتہ چلتا ہے کیا نہیں چلتا بولیئے تو بعض مرد سخت امت ہوتے ہیں سخت آتوں والے وہ تو چھوٹی موٹی زخم آ جائے تو پتہ نہیں چلتا لیکن عورتوں کو تو سوئی بھی چھپ جائے اور وہ زنان مصر تھی جو بادشاہ کی دیوی کی تیری آتی وہ بھی نوابوں سے کم کی دیویاں تو نہیں ہوگی نازف مزاج عورتیں ہوگی وہ جو بلیخہ کی تحریہ تانہ زنی کرنے والی اور بادشاہ کی حرم میں آ کر بیٹھی ہیں وہ بھی تو نازف مزاج خواتین ہوگی اور نازف مزاج عورتیں کوئی بھی چوبے تو باداش نہ کر سکے آج ہاتھ بھی کٹ گئے اور خبر نہیں ہاتھ کٹ گئے اور خبر نہیں یہ تو ہے ازا نصیب کہ جب دیدار حسن کا جلوہ سامنے ہوتا ہے تو ہاتھ بھی کٹ جائیں تو خبر نہیں ہوتی جسے ہاتھ کٹنے کی خبر نہیں اسے کہنے کی بولنے کی کیا خبر نہیں چاہتا جسے ہاتھ کٹنے کی خبر اور ہوش نہیں رہی اس نے کیا دیکھا کیا ذبا سے کہہ دیا اس کی ہوش خبر نہیں یہ قرآن سے ثابت ہے آگے دیکھیں ہاتھ کٹ گیا جب دیکھا حسنی یوسف کو ہاتھ کٹ گئے اور کتم کھا کے کہنے لگی کہ اللہ کی کتم یہ تو بشر ہے ہی نہیں یہ تو بشر ہے ہی نہیں یہ تو بزرگی والا فرشتہ ہے اب بولیے کیا وہ بشر نہیں تھے بولیے کیا وہ بزرگی والا فرشتہ تھے مگر قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا قسم ہے رب کی یہ بشر نہیں کیا قرآن نے تردید کی اس مقام پر کہ زنان مصر تم غلط کہہ رہی ہو جو سب کو بشر ہے چاہیے تھا نا تردید کی جاتی تردید کی نہیں یہ قرآن جان رہا ہے اور قرآن والا سمجھ رہا ہے کہ حقیقت نہیں یہ مشاہدے کی بات ہے یہ مشاہدے کے حال کے غلدے کی بات ہے کہ ہے بشر مگر بشر نظر نہیں آ رہا غوثن کا اتنا غلبہ ہے کہ دیدار کی جو لذت جس میں کم ہوئی اس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ہے پیکر بشر کا سامنے مگر قسم ہے یہ بشر نہیں تو مشاہدے میں جو سمجھ آیا وہی کہہ دیا مشاہدے میں جو بارد ہوا کوئی کہہ دیا جو کچھ بارد ہوا کوئی کہہ دیا اور قرآن نے اس پر گرف بولیے میں جو سنت قرآن سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ قرآن نے اس قول پر گرف علیکہ قول واقعہ کے بولیے قول واقعہ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ بشر نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بشریت حق وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فرشتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرشتہ فرشتوں سے بلند ہے مگر انسان تو دونوں قول واقعہ کے خلاف ہیں مگر قرآن نے گرف نہیں کی قرآن نے تردید نہیں کی چاہیے تھا نا واقعہ ختم ہو تو پھر اگلی آیت میں کہہ دیا جاتا کہ یہ ان کا مغالطہ تھا وہ تو بشر تھے اور فرشتہ نہ تھا قرآن کا کام تھا نا اطلاع کر دے یہ انہیں مغالطہ ہوا وہ تو بشر تھے اور فرشتہ نہ تھے ساتھ ہی کہنا چاہیے تھا نا مگر نہیں کہا اس لیے کہ قرآن والا جانتا ہے کہ یہ مشہدے کی بات یہ مشہدے کی بات جب مشہدے کے لمحے میں خلبہ ہوتا ہے تو جو کچھ بیٹھتا ہے قلب و باطن بل یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے تو جب حسن یوسف کو دیکھ کر حوش نہ رہا زنان مصر کا اور جو کچھ ان کی زبان سے نکلا وہ واقعہ کے مطابق نبی تھا قرآن نے تب بھی گرفت لکی یہ اس حسن کے دیدار کا غلبہ تھا اور حسنِ انوہیت کے دیدار کا غلبہ ہو تو خدا جانے کیا زبان سے نکلے اور اس کی گرفت کس طرح کی جاتے اس کی گرفت کس طرح کی جاتے وہ غلبہ دیدارِ حسنِ انوہیت ہے وہاں کس کو ہوش کہ کیا کہا کیا نہ کہا اس پر نہ گرفت ہے اور نہ اس کے اوپر کسی بسم کا یہ دمان ہے کہ یہ تصوک یہ تصوک اب ہے قرآن میں وہ آیت مگر قرآن کا حکم بئی تو اور نہیں کہ اس پر عقیدہ رکھا جاتا ہے قرآن نے تردید بھی نہیں کی قرآن نے اسے اپنے اندر درج بھی کیا اور یہ عقیدہ بھی نہیں کہ انہیں فرشتہ مانا جائے اور بشریت کا انکار کیا جائے تو صوفیاء کے ایسے احوان باردات مکاشفات اور کبھی شتیات بھی ہو گئی فکر کی حالت میں جد مجدوبیت کی حالت میں نشے عشق الہی کی حالت میں کچھ اور باتیں کہ جاتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوتی ان پر عمل نہیں کیا جاتا ہے اہلی تصوک مانتے ہیں کہ یہ درست نہیں یہ قبول نہیں کی جاتی مگر گرفت نہیں ہوتی کہ وہ حالت ہوتی توشت کی حالت نہیں ہوتی تو جس طرح قرآن میں درج بھی ہے تردید بھی نہیں اور عقیدہ بھی نہیں کسی طرح تصویب کی طابعوں میں ایسے مقولات اقوال اور افاق ہو بھی آکے کبھی شدیات کبھی مکاشفات کبھی مشاہدات کبھی واردات بیان ہوتے ہیں درد بھی ہوتے ہیں تو بیان تردید بھی نہیں کرتے اور عقیدہ بھی نہیں ہوتا عقیدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تصویب اور کچھ ہوتا ہے یہ اُسے مکاشفات حاضرین محترم آج یہ کچھ بیان ہوا اگلا جب درست تصویب ہوگا تم انشاءاللہ پھر تصویب کے لفظ پر نائدن بلا